نعرہ رسالت اینی جدیدی لے بہ گئے ذرا دوئیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت حسین دینا میدن آئیں ذرا زور دینا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری آزنا بلدانتے سخندے رہا ہوں شعر اہل سنت سرمایہ اہل سنت خطیب اہل سنت عدیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابزل قادری رزوی صاحب آپ سے ملتمس ہوں باوازے بلا نعروں سے استقبال کرنا ہے نعرہ تکبیر بولیے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری شعر اہل سنت سرمایہ اہل سنت خطیب اہل سنت عدیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابزل قادری رزوی صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنی خوبصورت گفتگو سے آزرین محفل کو مستفید فرمائے ملتمس ہوں ملتمس ہوں آپ سے ملتمس ہوں موسیقی دروشریف سارے دوست باوازِ بلند صلات و سلام علیہ کا یا رسول اللہ تمام دوست دروشریف پونے اکدہ ٹیم ہو گیا ہے رات تکہ فی حسانہ جڑا گزر چکے ہیں ایس ویلے جہاں اسمانہ تے ستارے دائے جن دن ہیں جہاں زمین تے اللہ تے پیارے دائے جن دن ہیں دروشری پڑھو ہاں جڑا جڑا اللہ تا پیارا ہے ذراکہ تو میں انشاءاللہ جلدی تو اڈی جان چھٹ دینی ہے زیادہ لمبی چوڑی گل نہیں کہ میں آگے جانا ہے علی پر شریف کہ بلا شاہ صاحب نے فرمایا تھی کہ بارہ وے تو پہلے پہلے تو انفارک کر دینا ہے بڑا لیٹ ہو گیا کہ ہم دروشری پڑھو ہاں زارے ذرا صلات و سلام علیہ کا یا رسول اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین صلات و سلام علیہ رسول کریم وَالَا آلِهِ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَئِن اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا لزیم وصدق رسوله النبی القریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیہ وسلم تسلیم الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ سارے پڑو یار ابھی جیتے تو اڈی گال کوئی کیونکہ کافی دیر ہوگی یا نو توانو بیٹھے آنجے کو تو اڈی گال بات ایک دو منٹ دی ضروری ہے تے کارلو میں چھپ کر جانا کو ضروری گالہ تے کارلو آپس چلے جیتے دروش شریف دے ہوتوں کو ضروری گالہ تے کارلو جہاں اس طرح کرو کہ اہلِ بیت اتحار سرکار دی آل دا ذکر ہونے ہیں اور ہندہ پہ آئے ہیں لڑا کے تُس ہی سنے ہیں تے محفل چے بے ذوقی جی پیدا نہیں ہونی چاہی دی محبت نہ بیٹھو آلِ رسول دا ذکر ہے ان جی کہن دیو کہ آلِ رسول دے نہ آن دیو تے اگر اسی ہوتے کربلا چے ان دیتے شہید ہو جانا سی تے ان جناب سارے دوری جان دے پہ ہو رات میں اٹھ کے نفل پڑیا کرو کہ اللہ نا سانوے اس دور چے پیدا کر دیتا جو دوں دے تے ایسی بھی پتہ نہیں کی ہونا سی تے پانچ تن پاک دے نہ آن دے پانچ پانچ قدم جیڑے پچھے بندے نہ آن آگے ہو جو پڑا اٹھ کے میں دے نہ کڑا کڑا پانچ تن پاک نو مان دا ہے گاؤں وہاں پچھے نہیں دیکھنا تُس ہی اگے بیکھو جرنیل پچھے نہیں بیکھ دے اگے بیکھ دے نہ اگے ہو جاؤں پانچ تن پاک دے نہ آن دے نہ آگے ہو جاؤں باز آوک ہوکے بیٹھنا ہے جیڑا بندہ تے لا میری اکے بیٹھا میں اٹھ کے پھڑ لیا نا نو کرسی دو اے بھی زین چکال رکھ لے ہو تے پیدار ہوکے بیٹھنا ہے تے محبت دے نال بیٹھنا ہے دروش شریف اے جیڑی قرآن شریف دی ماہ آیت پڑی ہے اے جیڑو پڑی جائے نا ہر بندے تے فرض ہو جاند ہے دروش شریف پڑنا مولوی آفذ کاری تو کین تو علاوہ یا اللہ دا آٹھ راجاند ہے کہ دروش شریف پڑو میں بھی پڑنا پہ آ تسی بھی پڑو پڑو دروش شریف دے میں گل شروع کریں یار السلام علیکہ حضرات محترم آجدہ سلانہ اور سپاک سٹھیالہ شریف دے اندر جدے میں اور تسی جدے وچ حاضران جدی صدارت پروردہ یا گوشِ ولائت سابزادہ والی شان شوکتِ سلام پیرِ طریقت جناب پیر سید مراج حسین شاہ صاحب فرمارے میں اور انہا آرڈر کر دیتا کہ ساڑھا دل کر دے کہ تُو ساڑھی محفل میں چاہا تے کوئی سرکار دی کل سنا وعدہ کر لیا پھر میرے بڑے ہی میر بان جناب پیرِ طریقت جناب صاحب زادہ پیر سید افتخار الحسن شاہ صاحب المروف کشمیر آڑے پیر تے انہا دا آرڈر چلا گیا تے پشلے سال بھی شاہ صاحب نے آرڈر فرمایا لیکن پشلے سال بڑی دور دا سفر سی جتے جانا سی تے میں معذرت کر لئی تے اید کا سا لگے جانا سی میں سوچے آئے کہ آلِ رسول دا بار بار آڈر آندا جا رہا ہے کہ تے بے عدبی نہ ہو جائے یہ محفل جڑی سرکار دی آل دی محفل ہوں دی ہے نا بعد اب طریقے نہ بیٹھے کرو میں صرف بے کے جڑی تقریر کرنا پیانا میری اپنی مجبوری ہے لہذا میں بھی یہ دل کر دے کہ میں کھڑا ہو کے تقریر کرا لہذا غور رکھو کہ اے ظرفِ نظر دیکھ مگر دیکھ آدب سے سرکار کی محفل ہے تماشا نہیں کوئی بیدار ہو کے بیٹھو اُرس دے آندا کو مقصد ہے تو آڈا کہ جدو تسی یہ تو جاؤ کہ تو آڈا وجود کچھ ہوڑا ہو یادا ہونا چاہید ہے تو آڈا وجود کچھ ہوڑا ہو یادا ہونا چاہید ہے تاکہ تو آڈے گھنا اللہ معاف فرما دے کہ تو آڈے نامائی مال چننے کیا درجوڑیاں چاہیدیاں پہلی مرتبہ ایسا سٹیج دے ہوتے اس فقیر ناکس علم دی حاضری ہے تے علماء اکرام بھی تشریف فرما پھر نات خان حضرات میں بھی نات شریف ماری موٹی پڑنا اتنے میں انہوں نے سوچیا کہ پونے ایک بجے تک تے نات خان نہیں اندھی رہی تے جتے پائی جمشید صاحب نے نات پڑ چڑی جتے نا دی ریل گڑی چلی دی ہوئی میری کھوتا ریڑی نہ ہوتے کرنا کیا پڑا اے پر چلو میں کوشش کرانگا اے چلو ان دی جا کے اے جے چل دیا چل دیا وہ ذہن بڑ گیا تے پھر اے طرح سبحان اللہ دی چلوڑنی چاہی دیا جا اے چھال نہیں آتے چلی بھی نہیں ماری تے ساں اے چھال لڑنی چاہی دیا چھال سبحان اللہ دی چھال سمجھ دیو کہ جا نہیں اے یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کبھی ان دو مینے اچ مدینہ شریف لیا جا اے نکیب محفل صاحب میرے بڑے میر بان بندے نا اے تے بھی باز آوکو کہ ذرا بیٹھنگی نا انشاءاللہ تے لطف آئے گا اے بڑا عشق نہ بول دے نا پر نعرہ اے نا کسے نات خان دی باری نہیں مارے اے نا اپنا عشق سلامت رکھے اے اللہ تعالیٰ اے نا نوی سلامت رکھے اے دیکھے دے ویچ ویچ نعرہ مار شڑے ہو تسی بھی اے درہا جڑا یا اللہ دوسری باری سبحان اللہ کھوے نا اے نوی ڈیڑھ مینے چمدینے لیا جا اے جڑا تیسری باری دو میں ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے اے نوی کو مینے چمدینے لیا جا یا اللہ جڑا چوتھی باری چون یارہ دے نا دے سبحان اللہ کھوے اے نویہ دینا چمدینہ شریف لیا جا یا اللہ جڑا پنج تن پاک دے نا دے اے دو میں ہاتھ کھڑا کر کے تھوڑا جہاں مو کھول کے سبحان اللہ بھی چھل مارے آج محفل ختم ہو جائے جا کے سان جائے زہرات پاپیں دی زیانت ہو جائے اے یا اللہ جڑا چھویں باری سبحان اللہ کے ان میں لگا دعا دین اے صدات دی آستانے دیتے دعا نو یا اللہ جڑا چھویں باری سبحان اللہ ذرا ٹیلے لا کے کہہ دے جنہ جنہ ماندہ دل پیتا دے او دی پندرہ سال عمری ودا شڑکے نارو اے سواری بولے نہیں کہ پندرہ سال عمر ودہ مدینے جائیے نہ جائیے بیداروں کے ذرک بیٹھو محرم شریف دا مہینہ ہے اسلامی مینہ دا پہلا مہینہ ہے جہ دا نام محرم شریف ہے جس رہ جنوری فروری مارچ پریل یہ انگریزی مینہ ہے انا پندہ جنوری کہتے سواب نہیں ملدا فروری کہتے سواب نہیں ملدا یاد رکھو صدا تے دیرے دیتے آئے ہو محرم شریف کوئے اللہ لکھنے کی عطا فرمو دا ہے آج کال بڑے بڑے لکھی حضرات ایکو پی ایچ ڈی کر جن دا ہے ایکو ڈول ایم اے ایکو چوڑ ایم اے بھی ہو جن دا ہے ڈول ایم اے بھی تلیم ہے چوڑ ایم اے بھی ایک تلیم ہے جو دو بندہ کھڑو کے پشاپ کر دا ہے غور کرو تتوجہ فرماؤ ذرا زینہ نوں حاضر راکے بیٹھنا ہے میرا دل کر دا ہے کہ تو اڈیا تاراں سٹھے آلہ شریف تو سیدھی جا مدینہ شریف جوڑ جنیا چاہیے دیا نا یاد رات دا پوڑا اکتے ہو گیا انتو آڈی چونکی داری بھی منو کرنے پہنی ہیں تیکو گالوی سنونے پہنی ہیں گال چنگی ہو جائے چلو وقت نہیں ایک سال تے یاد میری گالنو تسی رکھونا بڑا ایک سال گال چیتے رہنے چاہیے دیا ہے اگے اگے سہی اللہ رسول دی سپرد لا بھی توجہ فرماؤ آلے رسول دا ڈیرہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دی آل دا ڈیرہ ہے سبحان اللہ درا بیدار ہو گئے ہو کہ دا نہیں آلے بڑا ہو گئے ہو ہاتھ کھڑا کرو ہاں جنہ جنہ نو نیدہ گیا ہے جاک کے بیٹھو یار آلے تے گل مکی نا سجن نال میری تے ربا تیری رات مک گئی اے میں تھوڑا جا تھوڑا جا تو آنو شیر نا پہلے ترہنم چو سنا دا اہم ہی آگیا ہون پر ہون جمشید صاحب دے سامنے میرے کھڑو شیر پڑھن نو میرا دل نہیں کر دا اونج چلو میں پڑھ دن نایا تھوڑا جا پڑھ دیا کنا پڑھا جدو تیری کہنا تسی پڑھو میں کہنا پڑھا تساں کہنا سبحان اللہ میں تو آڈی سبحان اللہ تو صاحب لہوڑا ہے کہ تسی کی سننا چوندے ہو میں تو آڈی نبستی آتھ رکھنے حکیم القلب آم ہے اے گھل یاد رکھو میں تو آڈی نبستی آتھ رکھنا ہے کہ تسی ایس میں لے چوندے کی پہیو اوہ ہی گھل ہوگی انشاءاللہ ہوتا اللہ اے تکو جو کھاں بھی تو آڈیاں لالنا ہیں توجہو فرماؤ رات دا عشاہ بھی جا رہا ہے اے جناب ایک دل آگے ٹیم ہو گیا ہے تے شاعر پنجابی دا بولیا بڑی محبت دے نال او نے کیا کھیا توجہو فرماؤ شاعر بولیا کہندہ ہے گل مکینا سجڑنا آل میری او گل مکینا سجڑنا آل میری تے رپا تیری لا او تیری لا او تیری لا او تیری لا اتمک گئی گل مکینا سجڑنا بولو 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 آلے تے گال شروع نہیں میں کیتی یار او گل مکینا سجڑنا آل میری او میری تے رپا تے رپا تے ری لا او تیری لا اتمک گئی آلے پیار والی ہی گلتے نہ چھیڑی آلے پیار والی آلے پیار والی آل نوٹ سیدان دیا دانا سید افتقال اللہ سنشاہ صاحب اے میں تھلے تانی سوٹیا کہ جیب چی پالننا ہے برکت رہے گی جیب خالی نہیں ہندی آگرہ تو جو فرمالو ہی گلتے نہ چھیڑی تے رپا تے ری لا او تے ری لا ہت مک گئی کدو یوڑی سوڑے دی سواری او سٹھی آلے چیڑن والی سواری اوڑ دا ویل آیا کدو یوڑی سوڑے دی سواری تے ربا تے ری لا ہت مک گئی کدو یوڑی سوڑے دی یہ تھوڑا جب بیدار کی تھا آلے دوانو گال ماہ ہون لگا سنوڑ لو پی توچھو فرماؤ جلدی جلدی گالی شروع کریے کیونکہ آلے ہون بھی دوست پیچھے ہیں جناب صاحب زیادہ صاحب بھی تشریف فرمان ہیں کوئی نہ دے ملفوز آت بھی سننے سان لیکنو لیٹ دی بجا دیوتا ہوں انہا دا مرکزی خطابی ہو جانا ہے تو جو فرماؤ زینا نو حاضر آکے سننے نبی کریم علیہ السلام بھی آل دا ذکر ہونا ہے سبحان اللہ کبھو یار درہ میں گال نوی سنونا جنا سنی دیا ہو تے سنی دی ہوئے گی اے تے جنا نہیں سنی دی ذرا زینا حاضر رہ کے نا تے سن لنی ہے اس گرانے دا مالک حضرت مولا علی ہے علی دے نہ آتے تلا سبحان اللہ کہنا انجی گناہ ہے پکی گال ہے میں فتوہ دننایا اے ڈینی گال جاؤ شکرگار تو لگ کراچی تک دے مولویہ نو پوچھلو کہ آکے میرے نبی نے علی دی باں پھڑ کے یہ نہیں فرمایا من کلت مولا فہازہ علی المولا او جدا میں مولا ہدا علی مولا میرے نبی نے علی دا ناٹ لالے آسی بولو یار اوے نبیان دا امام علی دا نارا ماردہ پہ آیا ہے تو جے امتیوں کے علی دا نانا لے دے یار دکھتی گال ہے علی نال بغد رکھنا لے ہور لوگ نہیں جنہا علی نال اہل سنت و جماعت پیار کر دینا کوئی ماہ دا لالکار ہی نہیں چاہتا ہاں تو جو فرماو زین حاضر رکھے آجے حیصلہ پاتا ہے خطیب اپنی کتاب دے اندر نقل فرماؤن دا ہے کتاب دا میں نانی دسنا جن نام پوچھنا ہوئے شکرگاڑ برکڑا دے وہ جو فرماو کعب شریف دے اندر شاہ جی ایک سپ ریندہ رہا ہے کعب شریف دی ترتی دے آڑے دو آڑے ایک سپ ریندہ سی جدا نام میار الولد سی جدا نام کی سی میار الولد جڑا بچہ مکہ شریف چھ پیدا ہندہ سی نا او بچہ کعب دے تلیز دے ہوتے رکھیا جاندہ سی جاگے سب پوندہ سی او نسونگ دا سی جب بچہ حلالی اندہ سی تے سب واپس چلا جاندہ سی جب بچہ حرامی اندہ سی سب ڈنگ مار کے مار چھڑ دا سی سبحان اللہ کہہ چھڑو ذرا گھر تلیز سبحان اللہ کی ہے یار ایک گالی یاد رکھو سبحان اللہ کے آج تک بندہ مریا کوئی نہیں جب مردے ہون دے تے مولوی تے رہن دا ہی کوئی نہ کیوں وہ کہا سی مولوی تے مری جانے ساری یہ سبحان اللہ کے آج تے مرنا تُسا بھی ہے نہیں سو اے مردہ بھی ہوئے نا بندہ تے سبحان اللہ کا ویر رب جناب عمرہ ہی وضا چھڑ دا ہے لو بھی توجہ فرما زین حضر رہ کے گل سننی ہے میں جلدی درک چھوٹی گل کرنی ہے نا میں ساز شاہ صاحب تھی فرمیش پوری کرنی ہے لو جی میار الولد حلالی تے حرامی دی تمیز کردہ سی تے رندہ کتے سی کعب شریف اس مفکر نے کتاب لکھناڑے نے لکھا کہ کعب دی چھت تے رندہ سی اپنا اپنا انداز ہے توجہ فرماو حضرت مولا علی دی ولادت ہوئے جلدی آجی ہے جس ٹاپک دیتے ہونا ہے حضرت علی دی ولادت کتے ہوئی ہے بڑا بولو یار کعب دی کعب دے اندر لو جی ولادت ہوگی دیوار بند ہو گئی اے کعب دا دروازہ نہ کھل لے بڑی دنیا آئی ابو جال آیا کعب دا دروازہ نہ کھل لے لو بھی توجہ فرمایا جے کعب دا دروازہ نہ کھل لے تیسرے دین میرا نبی آیا لوگ کہنے دیکھنے ہیں نا پڑا کعب دا دروازہ کسنا کھول رہا ہے میرے نبی نے فرمایا جہاتے لیندو اکاری سرکار سامنے ہوئے کعب دا تالہ ٹٹا مصطفیٰ دے قدمہ دے ویچا گیا سرکار اندر چلے گئے جاکہ بن تیسد نے عرض کیتی کہ جناب بچہ پیدا ہویا ہے اے میرے آپ دیجیا بچہ پیدا ہویا ہے سونا بڑا ہے ہاتھ بڑے سوڑے انہیں اینچیڑا بڑا سوڑے ہیں پر تین دین ہوگے نا اکھاں نہیں کھولیاں اکھاں تو انہائے میرے نبی نے فرمایا چاچی اُرے دے لیا اے پر آو نبی دا ہوئے تھی اکھاں نہ کھولے ایک ایک نا اٹھایا حضرت علی نے اکھاں کھولیاں سرکار دے مکڑے نو بکھیاں نگاما چ نگاما پایاں اکھاں لیا کھولدہ سوڑیا تُو نہیں سیا ہندہ میں تائی نہیں سی کھولدہ تُس ہی اندہ نہیں سی میں کھولدہ نہیں سی لگو جی جو بھی گل ہو گئی میار الولدی گل کرنی ہے نہ بھی بیٹھ جا بھی بیٹھ جا توجہ ٹھو فرماو اے میار الولدی گل کرنی ہے توجہ فرمایا جی زین حاضر رہ کے گل سن دی ہے جس ویلے بن تیسد حضرت علی دی ماں لے کے لگینا چان ابو جال مکیہ دا بڑا بڑماسی وہ ٹیکس لنڈا رہا ہے اس وقت دا ایک سور پہیا ہر بچے گوڑوں وہ ساپدے ہونڈے ہوتے آکھے آپ بچہ پین پیچھے لے آ اے کیوں اے میار الولدانہ ہیں انہیں فیصلہ کرنا آکے حلالی ہرامیدہ اچھا سرکار نے فرمایا چاچی لے آیا کابے دے دروازے دی دلیج دیوتے حضرت علی نو لٹایا میار الولد آیا سب پایا سب نے سنگنا سی آکے سب پجے لگ گئی آیا نا آپ دی تین دن دی عمر سی آپ نے سب نو پڑیا پنجچ لیا تین ٹوٹے کر کے مار چڑیا اے ڈیٹی لی سبحان اللہ اے دے نارو پہ مار جانا قبول ہے تو سب ہان اللہ انجھ کہتے ہیں علی جنابی اسی جانا قربان کر چڑنے ان کو اڈی سب ہان اللہ او کو سیاسی بندہ آئے دا اندہ تساں نارو مار 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 جانا سی اڑھا لوں اے علی دی کال ہے سب ہان اللہ یار سب ہان اللہ سب ہان اللہ سب ہان اللہ اور چاند تمہیں سب ہان اللہ کا اشتر بٹنالی لکھانا ہے سب ہان اللہ اور چی بولو ذرا کر لوجی حضرت علی نے شادی تین دن دی عمر دے وچھ سب نو پھڑیا جس ویلے پنجائے ہے دریچ سب پھزیا نا کڑفیا تین ٹوٹی ہو گے ابو جالتی ہو گیا پریشان کہنے دا محمد اے سب سی جیڑا بڑا قیمتی سی بڑی دیر تو آ رہے ایسی تو جو فرمایا سٹھے آڑے چون آڑے ہاں زین حاضر رکھیا جے ہن میں نہیں سب ہان اللہ تو ہنو کہنا تو ساں ہن کہنا ہے ہن ہاں تو جو فرمایا جے اے سب میار وال وال سی حلالی تیر عمیدی تمیز کردہ سی اے بچے نہ چھڑے ہیں مار ان کی کریے میرے نبی نے فرمایا اے چاچا ایک میں آنچ دو تلوارہ نہیں رہ سکتی آنچ دو بارا آج دو بعد علی آگیا ہے میار الولد سپننگ ہوگے گا آج دو بعد میار الولد میرا علی نارا حادری نارا حادری نارا تکفیر نارا رسال نارا حادری حادری حسینیت زندہ ماشاءاللہ یہ دلیل علامہ صاحب نے دی میں چار جملے پیش کرنا چاہتا ہوں جلدی جلدی کرنا ہے کہ خوشیوں سے سجا سید کا دربار ٹھیک ہے اس دلیل علامہ صاحب نے دی میں شیر پڑھنا چاہتا ہوں کہ خوشیوں سے سجا سید کا دربار ٹھیک ہے ارے ہر سچے اور سچے سنی کا میار ٹھیک ہے جو بھی لگاتا ہے نارا علی زون سے سمجھو کہ اس کی ماں کا جلدار ٹھیک ہے اب کون لگائے گا جو رہاں دھٹا نارا حادری نارا حادری جو فرماؤ میرے نبی نے شاہ جی فرمایا کہ ایک میں آنچ دو تلوارا نہیں ابو جالہ رہن گیاں علی دی ولادت تو پہلے میار الولد سب سی اے اگلا جملہ سن لے آجے آج تو بعد میار الولد میرا علی ہوئے گا جڑا پچہ پیدا ہوئے گا او دس ہم نے علی دنہ لے آجائے گا جڑا علی والوہ کے سیگا اوہ علی ہوئے گا جڑا رہے گا حرامی ہوئے گا نارا حادری نارا حادری آج تو بعد میار الولد میرا علی ہوئے گا سبحان اللہ یار ٹیلی سبحان اللہ آئی ہے ٹیلی آئی ہے ہاں لے بھی ٹیلی آئی ہے جن جن اپنی ماندہ اصلی دو تو پیدا دا ات کھڑا کر لے جن پیکٹ پیتے دنے اٹھاں ہی رکھے ہیں بڑا جن اصلی دو پیتا دا اصلی دو سارے ہم پیتا دا این ہی گج کے سبحان اللہ اوڑی چاہی دیا ہے اہاں لیوٹی لی آئی ہے یار اب بیدار ہو جاؤ ایک سال تقریر یاد نہ رہے تے میں پاگلی ہونا سٹھے آرے شریف دے اندر بڑا آت وچو فرماؤ میرے نبی نے فرمایا آج تو بعد میار الولد میرا علی ہوئے گا آج تو بعد میار الولد میرا علی ہوئے گا جڑا علی والوے کے اسے گا اوہلہ علی ہوئے گا جڑا علی دا نان سن کے روئے گا حرامی ہوئے گا کہ ہم تک جڑا علی دا نان دے نارے دے پھگز رکھے گا اوہ جناب میں حرامی ہوئے گا تائیں دے میرے نبی نے فرمایا مم ماتا لا حبے آل محمد ماتا شہیدہ او کما کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا اہلِ بیعت دی محبت مرے گا اور جڑا مرے گا شہید مرے گا اگے فرمایا مم ماتا اللہ بھگزے آل محمد او کما کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جڑا علی دی آلنا بغد رکھ کے مرے گا اور جڑا مرے گا کافر ہو کے مرے گا اور اگلا جملہ سن لو سٹھے آلے چون آلے میرے نبی نے فرمایا مم ماتا اللہ حبے آل محمد ماتا اور اہلِ سنتِ و جماعتِ ہی جو نبی دی آلنا محبت کرتا مرے گا اور جڑا مرے گا سنیوں کے مرے گا جڑا مرے گا جڑا مرے گا دس دن کو اہلِ بیعت دی شان بیان کرنا کو میارے حسین ساڑھا یقید ہے کہ زندگی ختم ہو جائے حسین ابنِ علی دی گل ختم نہیں ہو سکتی کیا بات حسین ابنِ علی دی گل ہے ختم نہیں ہو سکتی کیڑا گرانا سبحان اللہ یار نبی دی آل دی گل کرنی ہے بس تو جو فرمایا جے کیڑا گرانا نماز ادا ہو رہی سی گل تو ساکھ کے بھی سنی تھوڑا جیا میرے انداز دے بھی چوی سن لو نماز ادا ہو رہی سی پشتی انور پر حسین آ بیٹھا نبی دی نماز سی نبی دی تصمیعہ کی نیا پڑھو دیانا ہے سجدے چاہے میرے تیرے تے قید افقہ دی نبوت تے قید کوئی نہیں ہوں دی نبی دی اپنی مرضی ہے نبی دی اپنی مرضی ہے چلو تین لالو تین پڑھیاں اٹھن لگے دیکھیاں اٹھے حسین ہے پھر سر سجدے چھ رکھ دیتا ساتھ پڑھیاں دیکھیاں اٹھے اور بولو یار اٹھے حسین ہے پھر سر سجدے چھ رکھیاں تصمیعہ نوواری پڑھیاں اٹھن لگے دیکھیاں اٹھے حسین ہے پھر سر سجدے چھ رکھیاں لوگی چل دیا چل دیا کتی واری پڑھیاں دیکھیاں اٹھے حسین ہے نبی دی دل دی اندر اے حسین نبی دی آل ضرور ہے لیکن حسین نبوت دے ترجہ دے فائز نہیں حسین نبی نہیں نبی دی آل ضرور ہے اے نبی دا توٹ راویے نبی دا امتی لیے نبی دے دل دی اندر حال کے نماز چھو امتی دا خیال آرہے ہیں نبی دے دل کئی جو کئی جو کئی جو سبحان اللہ آو ذرا غور کر لو حسین ابن علیدی شان تکی شان شزاد سیدہ زہرہ تیبات طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نحاں دے کل چلے جان دینے جا کر دینے امی جی اے بیٹی کل چلے گے اے شزادی دے کل چلے گے جنات مطلق رب نے قرآن اندر ارشاد فرمایا ذرا غور کریا جیسے لے قرآن سننے تھے کہنے سبحان اللہ رب فرما رہائے انما یرید اللہ لیزہ با انکم رجسا اہل البیٹی ویتہرکم تطہیرہ پلی سبحان اللہ یہ کو ہی رانجیدی کتاب نہیں کوئی جنا فرشی شائر دا کلام نہیں اے تیر شاہ والے رب دا کلام جڑا اللہ نازل فرما رہے آئے رب نے فرمایا جبریل جی مولا اکھیا جا میں دل کردائے نبی دے کر دیگل کرا جبریل نوریہ دا سردار سینہ مصطفیٰ دا نازل ہو گیا پھر آکے آرڈر کی کردائے لے کے کی آیا ہے ڈکیا خط کےڑا لے کے آیا خط کھولیا وچو کی نکل دائے انہم آئے یرید اللہ لیو ذہبا انکم الرجسا اہل البیتی ویتہرکم تطہیرہ سبحان اللہ سبحان اللہ یار اچھی بولو ذرا سبحان اللہ اکھیا ہے تین نبی دکار ہے میتھو ہر پلیتی دوری کر چھڑی ہے ہر پلیتی دور کر چھڑی ہے اور شہزادی نے کھول امام حسن آگے اج کل حسین ابن علیدہ ذکرتے اندہ ہے تے حسن بھی علیدہ پتر ہے ہے نہیں حسن بھی علیدہ پتر ہے جنہی دیر حسن و حسین دوئیں آپ پچھ کھڑے نہ انہیں مصطفیٰ دی پوری تصویر نہیں بندی مصطفیٰ دی پوری تصویر نہیں بندی تصویر ساری جے بندی ہے تے حسن و حسین دوئے کھڑے ہو جانا ہے تے پھر مصطفیٰ دی تصویر نظر ہون دی ہے تے پھر آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ لینو وجد آیا ذرا بریلی دے شادی کو گل نہ کرا تو اڈینال بڑا کر دیاں گل کو تھوڑی جی کر دیاں بریلی دے شاد ایک شیر پڑا بڑا کنا سبحان اللہ دی چال لہو نہیں چاہی دیا یا آلے چال لہ در آلے تے چلی بھی نہیں مار دے دیکھو بڑے بڑے بندے سبحان اللہ کہنے رہا تُسھی تے جوان بیٹھے دے ساری ککھ نہیں ہونا اللہ دے فضل نالی دا نال ہوگے تاکھتا بہت ہی ہو جانئے آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ لینو وجد آیا آپ فرما دنے میرے قریم سے گئے کترا کسی نے مانگا میرے قریم سے گئے کترا کسی نے مانگا میرے قریم سے گئے کترا کسی نے مانگا اور دریابہ آدیے ہیں اور دریابہ آدیے ہیں سبحان اللہ یار سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا اچھی بولے آجے سبحان اللہ دریابہ آدیے ہیں دربے بہا دیے دیے ہیں میرے قریم سے گئے نبیدی آلدابو ہے جتھے ابو بکر آیا تے صدیق اکبر بن گیا سی سبحان اللہ یار جتھے عمر آیا تے عدالت بادشاہ بن گیا سی جتھے عثمان آیا تے حیات پیکر بن گیا سی جتھے علی آیا تے شیر خدا بن گیا سی بادشاہ نبیدی آلدابو گران آئے جتھے جو آیا رنگ دا کال آیا رنگ دا کال آیا رب نے مصطفیٰ نے فرمایا بلال تے جنت وچ پہلے جان آئے تے عالیٰ بریلوی رحمت اللہ لائے آپ دا شیر پڑھ کے میں اپنے زوکن پورا کرنا چاہنا آیا آپ فرما دنے میرے قدیم ہم سے کہے کترا کسی نیمہ نیمہ گائے میرے قدیم سے کہے سبحان اللہ یار تو اٹی سبحان اللہ دی ضرورت ہے منو ایسویلی تو اٹی سبحان اللہ دی ضرورت ہے یا اللہ جڑا سبحان اللہ قوینا اوہ اچھی تھا جل خراب اندارے جڑا اچھی اچھی سبحان اللہ کہ اندارے مدینہ ہی اندارے بار بار میں چودہ واری مدینہ شریف کیا آیا چودہ واری مدینہ شریف کیا آیا ایک واری میں اپنے قرائے تھی نہیں گیا سچی گل کرنا میں میرے رسول چودہ واری مدینہ شریف کیا میں روزیاں تو پہلے آیا ایک شاہ صاحب دے دیرے تے میں تقریب کرنا پہا ملتان شریف تو مہدنہ مولوی صاحب تیار ہو جو تسہ مدینہ جانا ہے میں شاہ جی میں تیرہ واری ہو آیا تے کلہ ہی گیا ہننے آنے بھی ناڑ کھڑنے شاہ صاحب کہنے دے نا سارے ہی لہ جو ناڑ پاس بوٹان دا خرچہ بھی اُنائیں ٹکٹان بھی اُنائیں سب کچھ جو نائیں میں سچی گلدہ سا اکی دن ریا میرا ایک ریال ایک ریال خرچہ ہویا ایک ریال ستائی روپے یہ میرا خرچہ ہے مکہ دا تے مدینہ شریف تھا وہ بھی کتے ہویا حضرت امیر حمزادی قبر مبارک تے جس میں لے گئے تے اوہ تھے نا ایک چھوٹا جا بچہ سی کھڑوتا تھا اوہ دسے پہ آربی دے ویچے کہتے ستر سے آبادیاں کبران ہیں تے بندے واوال آگے کھڑوتو سی اوہ تھے تے لوگنا ہے آگے ہو دس دن ہے پھر لوکیوں بچیاں نوں سیانیاں بندیاں نوں نا تھوڑے تھوڑے روپے یہ دن دن ہے وہ شام دا ٹیم سی تے بچہ دسی جائے نا تے اربی بڑی سونی بولے نا رے این جدی پشتی اربی سی جناب اربی بڑی سونی میں ایک ریال جیب چو کڑیاں نوں دیتا وہ سارے دین لگ بے انہوں وہ سارے دین لگ بھا واپس ہی آن لگے تے وہ مننو ہی جب پاپا کے ملے اُدھے دل چننے شروع کیتا تھا سی کامت ہے سارے جی مدینہ شریف اللہ رسول دی سپورد میں کہا جاؤ اے نبی دی آل دا صدقہ یہ سارا ہی آر میں تُس ہی بھی پڑھ لو اللہ سٹھے آلے آلے راپو کھڑن لگے نا تے توانو ہی لے کھڑ سکتا ہے کھڑ سکتا ہے کیا نہیں ہاں تے جی دا دل کر دا مدینہ جاننو او نے میرے نا راپو کشیر پڑھنا ہے ہون آو ذرا توجہ فرمالو اللہ حضرت امام اہل سنت او پریلی دا شاہ جس وے لے انڈیا دے اندر انڈیا دے اندر ایک آستانہ ہے جس طرح ساڑے تصیل شکرگر دے اندر سٹھے آلہ شریف علی پور شریف قلام دا بعد شاہ صاحب نے اسے طرح سداد دے دیرے نے انڈیا دے وے چیک دیرہ ہے جدہ نا ہے مہارا شریف او تھے دے پیر دا اس وقت نا سی سید شاہ آلے رسول لکب سی ہونا دا اچھے میاں تے آپ جس وے لے مرید ہوئے نا آپ دے والد محترم نے کھڑیا تے شاہ جی اب بچہ دے مرید کر لو بچہ جی مرید کر لیا مرید کر دیتا مرید کر دیا کر دیا کلمیں پڑھون دیا ہی شاہ صاحب نے کلمیں چھڑے دیا کھیا بیٹا آمد رضا آج تو مرید بھی کر دیا کھا رہے آج تو مرید بھی کر دیا کھا رہے وہ جڑے ویاں ویاں سالان دے مجھا نو پٹھے پاؤن دے سی نا ہوتے آگے جناب کٹھے ہوگتی چاڑی جنے شاہ جی اے بچہ آیا تے نو ہونے یہ تُساں کہتا ہے مرید کر دیا کھا رہے اے پانڈہ صاحب لیا گیا آیا ہے یہ نو کرنٹ لائنڈی ضرورت سی محل آچھا دیا ہے جنو کرنٹ لائنڈی ضرورت سی محل آچھا دیا ہے جدو ہوئے مرید شاہ صاحب نے ایک دن فرمایا آمد رضا بیٹا گال تے سننائے دو کتے چاہی دینا ہے چنگی نسل دے پیر خان نے دا آرڈر یہ بھی گال لکھو مریدوں امیں نا آیا کرو تے چوب کر کے دا اور دیا کرو پیر کھانے دے کو جادہ گن دینا سید شاہ علی رسول نے اڈر کی تا عمد رضا پتر دو کتے چاہی دینا جناب کی کرنے نہ کیا آستانے دی حفاظت کرنگے اچھا ٹھیک ہے جی کتے لے آئیں چنگی نسل دے لے آئیں چنگی نسل دے کتے لے آئیں آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ لے گے کار اپنے پتر عمد رضا کہ مصطفیٰ رضا دوہ پترہ نو لیا کہ سویرے سید دی بارگاچ پیش ہو گئے آکھیا شاہ دی کتے آگے نے کتے آگے نے آئیں آمد رضا کتے نے اے دیکھو کھڑے نے آئے شاہ صاحب فرماؤ دے نے ہوئے تھے تو آڈے صاحب زادے نے آکھیا صاحب زادے میرے نے نبی دی آل دے دردے کتے نے اے سویرے دنگرانو پتھے پانگے راتنو دوہنے بویاں چونکی داری کرنگے جا گئے اے سویرے پھر سید شاہ علی رسولنو وجد آیا وجدانی کا فید آگئی تے سٹھی آلے چون آلے ہو آپ نے اپنے مریدانو فرمایا مریدو سن لو اور قیامت والے دن اگر منو اللہ نے پوچھیا کہ آلے رسول پی لے کے آئے آئے تے میں آکھنے میں آمد رضا پر علیو لے کے آرہے آیا پیر آج کال مرید بڑا کہنے ہیں ساڑا پیر بڑا وڈ ہے ساڑا آستانہ بڑا وڈ ہے اور قدی گالتی عدوں بڑھنی ہیں جدو پیر کے مرید چنگ ہے جدو تُو آستانے تے آئیں تے تُو پانچ وقت دا نمازی ہوئے دا ہوئے پانچ وقت دا نمازی بن کے آئیں آستانے تے آئیں تے آلے رسول دا نوکر بن کے آئیں پھر تنہوں ملنا ہے اوبر علیدہ شاہ بولے آ شیر سن لو کل دور نکل جانے ہیں میں سمیٹنا جاؤنا آیا آپ فرما دیں میرے قدی ام سے کل کترہ کسی نے مات ایک کترہ منگیا کی منگیا تے میاں محمد بخش پتا کی کہنے نہیں کہنے نہیں کوئی کترہ دنیا نو مل جیتے کام ہی بڑھ جاندہ ہے میاں محمد بخش دا شیر تُوہاں سنے ہیں نا کی بھی سنے ہیوں نہیں آپ فرما دیں اے رحمت دا اے رحمت دا تری آئی نا ہی میاں محمد بخش ایک کترہ منگڑنے نے تیالہ حضرت بریلوی کی کہہ رہے نا تُو مانگ کے ویک ایک کترہ تنو دینہ کریم نے کترہ نہیں دینہ کیئے میاں صاحب کہنے پینا میرا ایک اور شیر پڑ تار آئی میرے کان کھڑکے کہ میں کشمیر آل نو روح کیتا تے میاں صاحب نے ایک اور شیر پڑ جائے تھے جاندہ جاندہ تنو پتا نہیں پی رہنے دیرے دیوتی آئے دا تے میں تھوڑا جانا ہے دا انداز بدلن لگا ہونے شیر دا آؤ درا میاں صاحب نے کی لکھی آئے آپ فرما دنائے خس خس جن اے تھوڑا جا تو آڈا ٹیسٹ بدل دیئے آؤ خس خس جن آؤ قدر نہ میرا میرے پیرا نو بٹی آئی آئے آؤ میاں میرے پیرا نو بٹی آئی آئے آئے میں گلیاں آگا آ روڑا کوڑا آئے میں گلیاں آگا آ روڑا کوڑا پہ میل چڑھا آیا آ روڑا کوڑا آئے میں گلیاں آگا آ روڑا آئے پھول نہیں سٹنے بھئی ہور کو چیز سٹو سٹنے آئے پھول نہ سٹو تو آڈی میر بھائی پھول تیا گیٹیر لگے دا پھول نہ لگے دا پھول نہ لگے آئے ایک کوئی سود پایا دا جنو داغ لگ جنتی نا پھول نہ دے داغ نہیں ہٹ دے انتے تونن تونن ما تو آڈی آل کال دین ہے بھر تو کنائی نہیں میاں صاحب دا شیر سنو تو جو فرماؤ ذرا سبحان اللہ دی چال لگنی جائے دیا آلہ ذرا دا شیر ہوتھی اڑا دا میاں صاحب اگنی تونن دندے پہ شاہ صاحب دی فرمایش ہوتھے کھڑے دی آلے میں آدھر تو آنوں پتہ نہیں لگن دینا کیونکہ میں آکے جانا ہے بادہ کیتا دا میں ذرا سبحان اللہ دی چال لگنی جائے دیا تیلی سبحان اللہ کہندے ہو اپنی لی کہندے ہو ہڑی ہڑی کھو تو آٹی جان نہ نکل جے کی دے ہڑی ہڑی کھو نا 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 اوچھی نا بولے ہو اوچھی نا 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 آپ فرما دنا اوئے میں نیوہ میرا مرشدیو چاہ اوئے میں نیوہ میرا او سنو مریتو سٹھے آرے رچ آنوالیو سن لو اوئے میں نیوہ میرا او مرشدیو چاہ دے میں اوچھیا دے سنگ لائی او میوہ میں اوچھیا دے سنگ لائی او سد کے جاوہ اینا اوچھیا کھولو او سد کے جاوہ اینا اوچھیا کھولو جنا نا 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 نبائی او سد کے جاوہ اینا اوچھیا کھولو سبہان اللہ یاد سبہان اللہ سبہان اللہ اوچھی بولو ہملا پڑے سبہان اللہ کے اندویلہ آگیا ہونا میں شیر چھو تھوڑی جی گرہ لگا کرنا تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میں مجرم ہویا گا مجھے ساتھ لے لو اور لے لو اور میں مجرم ہویا کہ مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جب بجا تھانے والے رضا نفس دشمہ دم میں نہ آنا ہو کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے جی پسے اور میں نیوہ میرا مرشد اچا میں اچھے آگ دے سنگ لائی اور میاں میں اچھے آگ دے سنگ لائی اور صد کے جوائے نہ اچھے آگ کھولو جنا نیوی انال لوگ کہندے ہیں جی امام حسین کربلا جا سرداری لین گئے سی گندے لوگ بھی ہیں سرداری لین گئے سی میری گال سنو جس ویلے حسین ابن علی نو میرے نبی نے کندیاں تے بٹھایا حسین نو تے امام حسن نو آپ دی عمر کنی چی امام حسن دی تے حسین نو جڑے تھلے سٹیج تو بندے بیٹھنے ہیں جڑا بندہ دا سے پنجار بھی یہ نام ہو کہندے ہیں جی مولویاں نو ہوندہ ہی ککھنی اے جڑے ڈوڑا ہمیں ہو جاندے ہیں مولویاں نو ہوندہ ہی ککھنی میں ہاں گندے آت تیری ڈگری ہو رہا ہے مولویاں دی ہو رہا ہے تنو کی بتا ہے تیری جنے بلا پتا تے ادھر لگنا جیدن تو پی ایچ ڈی بند کے کبرچ لمحے پر آنا فرشتیاں کھنے ہیں ما کن تا تکول فی حق کے حاضر رجل اے جڑا حسن این لن آنا ہے اے دے متعلق تیرا کی تا کیسی اے بی سی ڈی نہیں چلنی اے تھے پھر مولویاں ایم پی اے تے ہیں میں نے ہونے ہیں کسے کانسلر تھے کسے چودری دی نہیں چلنی اے تھے جناب گل حافظہ دی کاریاں دی مولویاں دی سیدہ دی اڑی ہیں ابھی توجہ فرماؤ عمر کنی سی بس اینی گل کرام ہے کہ پھر میں گل تو آڈینل شاہ صاحب دی فرمائش پوری کرئیے عمر کنی سی حسنو حسین دی عمر تین سال تو پنچ سال تک سی ود تو ود پنچ سال تے کٹ تو کٹ تین سال جدو کندیاں تے بٹھا کے مدینے دیاں گلیاں چپیہ رہے ہیں تے اگو منن ناڑا بندہ سے آبی ملے آتے کہن دا ہے سبحان اللہ تسی بھی سونی جی کہہ چڑھو بڑا اوہ کڑی سونی سواری ہے میرے نبی نے فرمایا اوہ سواری بیکھی جاننا ہے سواراں والدے بیکھوئے الحسنو والحسینو سیدہ شباب احل الجنہ او تھے اعلان میرے نبی نے کیتا سردار نا جیڑا دی محسو آ رہی ہیں اے پانچ سال دی عمر چا سرداری دا اعلان ہو گیا لوگ کی کہنے دے نا کربلا چا سردار بند گئے سی تے کربلا دا واقعہ دور نبوت تو کنی دیر باگ جایا سی پیشے اے تے دسو یار سرکار بظاہر دنیا تو تشریف لے گئے دور ابو بکر آیا دور ابو بکر تو بعد دور عمر آیا عمر دے دور تو بعد دور عثمان آیا دور علی آیا دور امام حسن آیا کہ پھر کربلا دا مدان آیا اوہ یار وینہ پنیہ تینہ سالہ تو باگ جا کے اے شہزادے کربلا آج شہیدن دے پین ہیں اوہ اعلان کے ہو گیا سی سٹھیارے چونڈ آرے ہو جی سید میں راجشہ صاحب اعلان کے امام حسنو سینڈی سرداری دا پانچ سال دی اندر ہو گیا پھر جنگ چالیس سال بعد اندھی ہے لوگ گندے نے سرداری لینڈ کے میں گیا نانا گندی ہو اور سرداری لینڈ نہیں سی گیا اور کربلا آج سردار بند کے گیا سی ہاں ہاں مارے تکلیل سردار بند کے گیا سی کربلا آج سردار بند کے گیا سی سرداری کا دی سی سرداری تے حسین ابن علی دے قربان ہوں دیا سی سرداری تے حسین ابن علی دے قربان ہوں دیا سی منہ نالا بندہ ملیا کہندہ کٹی سونی سواری ہے اچھا سرکار نے فرمایا سوار تے بیخ تے پنجابی تے شاعر بولے دکی گندہ تو کہنے یہ سواری افضل اور تو کہنے یہ سواری افضل اور رتبہ بے خے سواران دائے اور رتبہ بے خے سواران دائے اور میں محمد اسواری بندیا اور جنت دے سرداران دائے اور میں محمد اسواری بندیا اور میں محمد جرا سارے بولو ہم اتنا لگے اور میں محمد اسواری بندیا اور جنت دے جنت دے سرداران دا جنت چھ سردار امام حسن تے حسین نے تیونا دی سرداری ویچ جنت چھ جانا سنیا نے جنت چھ جانا آسان اگے اگے امام حسنہ حسین نے پیچھے پیچھے حضرت غوث پاک نے پیچھے پیچھے داتا گنج بخش علی حجویری نے پیچھے پیچھے علی پرد شاہ لسانی نے تو پیچھے سٹھے آڑے آڑے شاہ صاحبہ نے آڑے پیچھے پیچھے نوکرامی تے نالی ہوڑے نا پھرے وہ یہ کاروالے نہیں تے کوئی دروالے اندھی بھی تے گل ہوڑی ہے نا یاروز دین ہے کارالے اندھی گل بھی ہوڑی ہے کارالے اندھی تے اشارے ہی چلنے نہیں تے سردار نے فرما دیتا ہونڈ دیو کی جرت ہے کسے فرشتے دی ڈکلے سا نو یار سردار نے فرماتا ہونڈ دیو اینا گڑیاں کو پول دی پرچی بھی نہیں لینی حسین ابن علید آڑر ہوگا کوئی ڈک سکتا ہے اب بولو یار جن ڈکونا نہ ہونا بولے جن نہیں ڈکیا جانا ہو اچھی بولے سبحان اللہ سردار نے اگے اگے ہونے ہیں جو در یزید یزید لانتی نہ بھی ہونے ہیں یزید لانتی تے گندہ تے پلیت تے شرابی تے پیڑا بندہ سی دنیا دیتو اے انہوں بھی کئی لوگ مندے نے کسی کہنے ہاں اے یزید تے گل دے اندر رب نے لانتی جتنیا دا ہار پایا دا ہونے ہیں اے در منڈ والیاں تے گڑا دے اندر بھی لانت دے ہار ہونے ہیں اے در حسین ابن علی دی سرداری دے اندر جن ڈکونا ہونے ہیں حسین ابن علی دے گل دے اندر اور جن ڈکونا دا ہار پے آدہ ہونے ہیں پیچھے پیچھے مندن آڑی آنے ہیں دے گڑا چو سی ہار ہونے ہیں اتھے پتیاں سٹن دا سواد ہونے ہیں جدن زہرہ دے لال نے آنا ہے جدن زہرہ دے لال نے سبحان اللہ دیچھا لاؤنی چاہی دیا یار بس میرے آخری لمحات آرہے میں تو آڈی جان چھڑن آلا ہوں سبحان اللہ دیچھا لاؤنی چاہی دیا یار جلی سبحان اللہ نہیں کہنی اچھی بولنے ہے بیدار ہو کے بیٹھنا ہے کربلا میں دان دے اندر میرے امام دے کے بائی ہزار بندہ کھڑا سی یزیدی تیک پاسے بہتر بندے کے سردار مولا حسین سی کبرایا سی کسے گڑوں بولو یار کبرایا سی تٹ کے مقابلہ کی تا لوگ کی کہنے ہیں یا حسین یا حسین ہی کہنے ہیں نا نا وا حسین ہی کہنے ہیں ہاں کی کہنے ہیں وا حسین کی کہنے ہیں اچھی بولو ہندر آگی یار اکل تے عشق میرے امام دے کے آکے کھڑی ہو گئی وادی اکربلا دے اندر جس میں لے شہزادہ آیا سات محرم دیتو جناب کوفیاں پانی بند کر دیتا سات اٹھ ہزار یزیدی سوج دہ پیارہ لگ گیا نیر فراد دیتے کہ جانوار پانی پیڑ ڈنگر پانی پیڑ ہے جناب پرندے پانی پیڑ نبی دی آلدہ گرانا پانی نہ پیوے جن آیا کہنے دا ہے حسین ابن علی اللہ نے انہی طاقت دیتی دیا میں پنجا مارا تیرے خیمے پانی لے آنا فرمایا چالا چالا تیری پانی دی ضرورت نہیں تو نو پتا نہیں میری نسل چو کڑا کڑا شہزادہ آیا ہے جنہ دیر اگری سی خدا نے آپے زمزم دبور کر چھڑیا تھی میرے تو تیرے نبی نے بیکھیا نا پانی دی روانی تو میرے نبی نے فرمایا اوے لوگوں سن لو اوے اللہ اسماعیل دی ماں حاجرہ دی قبر تے رحمت بھی بارش کرے جہاں جہاں زمزم نام کاندیاں تو روح زمین تے بوڑی ایک کوڑا سی سٹھے آڑے اندر بھی ٹوٹی زمزم دی لگی دی ہونی سی یہ تے ماں نے اتھے روک چڑیا یہ عام پانی ہو جنہ دا پھر قدر کاٹ ہونی سی یا رک جا زمزم زمزم دا اینی سی مانا کہ پانی بند ہو جا کیا سی رک جا کھڑو جا اتھے ہی کدھی پانی بھی رکیا کسے دیکھا ہے نا میرے نبی نے فرمایا کہ روح زمین تے انہا تیز جسما سی یار تے ماہی حاجرہ نے آکھا زمزم رک رک کھڑو جا پانی کھڑو تا کھنا حاجرہ کو نبی سی نبوت عورتنو اتا نہیں ہن دی نبوت مرتا نو اتا ہن دی ہے عورت ولی ہو سکتی ہے عدی کلندر ہو سکتی ہے لیکن نبوت درجے تے فائز نہیں ہو سکتی اور سٹھی آرے چون آرے ہو اے تے ولیہ دا مقامے ہے کہ پانی نو کے زمزم پانی روک سٹھے جے نبی دا ہے جے ولیہ دا ہے مقامے جے نبی دی ہو چودہ سو پندہ لشکر تو واپس آرے آسی اے پیاس لگ گئی دنگر پیاسے بندے پیاسے عرض کر دینا سوڑے ہیں پانی چاہید ہے میرے نبی نے پیالہ پھڑے آوچ جی دلہ دیاں انگلہ ڈوب گی تیاں آخیا پی ہو جنگر پی گے بندے پی گے بچے پی گے ہر کم ہو گیا جس ویلے پی لیا پانی چودہ سو بندے نے اے واہ واہ اے کیسی گلہ ہوئے ایک پیالہ چودہ سو بندہ پانی پی گیا حضرت ابوبکر صدیق بولے کہنے را واہ واہ کیوں کھنڈے ہو اور جب نبی نے پیالے چنگلہ ڈوبیوں نے منودی ہو بھائی پتا لگ گیا سی کہ نبی دی رحمت جوش میں چاہ گئیے اور چودہ سو چھٹکے اور چودہ لکھویں ہو گے جیسے پانی کھنے پانی کو بندی کی آپ نے سبحان اللہ کی دادمی دی لیکن میں بتانا چاہتا ہوں قبلہ صاحب کہ سبحان اللہ کہنے سے نہ خرچہ ہوتا ہے ارے قبلہ صاحب کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ سبحان اللہ کہنے سے نہ خرچہ ہوتا ہے ارے نہ کسی تھانے میں پرچہ ہوتا ہے اور سید کے کتوں پہ ہاتھ راتے کہتا ہوں کہ جو نبی کے ذکر پہ سبحان اللہ بولے اس کا دونے جہاں میں میٹر جا ہوتا ہے کون بولے گا دونے ہاتھ اٹھا کے مارے رسالے جو فرماؤ ذہن حاضر رکھو میرے نبی نے پیالے چنگڑا ڈوب چھٹیاں حضرت ابو بکر نے فرمایا آمینہ دے چاندیاں انگلہ سی حسنین دے نانے دیاں انگلہ سی اے ایتے چودہ سو کھان دیو چودہ لاکھو بھی انداتے پانی نہیں تھی مکنا سانو تے اللہ نے نبی رحیم دے چھٹیاں دا یار سانو تے اللہ نے نبی بولو تے صحیح یار رحیم دے چھٹیاں اما ہنے ایک شیر پڑھ کے نیرے فرات دی گل تو اڈینر لگا کرنے شاہ صاحب نو میں ڈیگ دا پیاسی آگئے نہیں کیونکہ نو تی شبارش شی فرمائش شیو میں پوری کرنی زی آو ذرا توجہ فرمالو اسے واسکتے شائر پنجابی دا بولیا آو فرمالنے میں قبر وچ کم آنا ہے میں کہنا قبر وچ کم آنا ہے تُساں کہنا کی میں تو انداز کے تو اڈین جان لگا چھٹنا کے پاسے چلا جنہی در کی اچھی نہ ہویا گلڑی رنی ہے اگلا جلسہ تے انہوں نے چھٹنا ہی پہنا ہے اتھے اڈیا رنی ہے میں جو اچھی نہ بولے دے انہوں نے تو اڈین بولن دی بولن دی صرف ضرورت ہے اس میں لے آو ذرا شائر بولیا گندہ قبر وچ کم آنا ہے جرا ہاتھ بھی کھڑا کرنا میں نو پتا لگے سارے کہنے پہنا منوڑ آو قبر وچ کم آنا ہے یرا نو پتا لگے سارے کہنے پہنا چھٹنا ہے نو پتا لگے سارے کہنے پہنا چھٹنا ہے نو پتا لگے سارے کہنے پہنا چھٹنا ہے کہنے دے نانے نو پتا لگے سارے کہنے پھر لطف کیا ہونے ہے امزا مہ شر میں آئے گا اوپنے بھی ٹیوٹی ہونہی ہیں فقیران دی چالا مولوی افضل تم ہی کچھ سنا سبحان اللہ کیچھڑو مولوی انہی باری بھی بول چھڑے کرو مولوی انہی باری بھی بول دے نہیں ماری جان دے نہیں کیچھڑو کیچھڑو سبحان اللہ امزا مہ شر میں آئے گا کی کچھ سننے سنانے کا مزا مہ ہائے ہائے کیوں تھے داد نوٹان دی کیوں تھے داد مصطفیٰ کے مکڑے دی ہو رہی ہے امزا مہ شر میں آئے گا کچھ سننے سنانے کا کی اور زبان تو ہوگی میری زبان تو ہوگی میری کہانی آپ کی ہوگی اے 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 بڑی بڑی لکھر پہیدی کہا اللہ پانچ سو دی سبحان اللہ بھی نہیں آئی تو اڈی اے درا اوچی بولو سبحان اللہ اے ہورے کاری بول چھڑے آجے اے شیر تے گوھر کرے ہو گوھر کرے ہو کیوں میں کیا ہے امزا مہ شر میں آئے گا پہلی باری میں اس آستانے دیتے آیا تے میں کہنا منو یاد تے کر دے رہا اچھا اچھا اے نہیں جی اے آستانے دیتے ہندی آیا ہے وہ پینٹ دی گال دے بکھری ہو تے تے سپیکری سو آدھا ہے نس spare او مزامہ شر میں آئے گا مزامہ شر میں آئے گا مزامہ جن جن میری دعا ہے کہ ماشر کا مجموع انتو پہلے ہی اللہ تو انم دینے والے دیزی آرت رضیب کر چڑے کہ میرے نار اچھی بڑھنا ہے شیر او مزامہ شر میں آئے گا او آئے گا مزامہ شر میں آئے گا مزامہ شر میں آئے گا او آئے گا مزامہ سبحان اللہ دی منو ایدرود آدمی نہ مل دی بھئی شیر بڑا وٹ ہے سبحان اللہ چھوٹی آ رہی ہے او مزامہ تجھے کہ دیکھ جمعہ میرے کوئی شکر گاڑ پڑھو میں تو آڈیاں تاراں تیسی دیاں کراندر رکھ پہلے اڈے تو آڈیاں تاراں ٹینگیاں ہیں او مزامہ شر میں آئے گا او آئے گا مزامہ شر میں آئے گا مزامہ ذرا اوچھی بولیا جے میں تو آڈی بات سننی ہاں او مزامہ تجھے کہنا آئے گا چلو اینہ ہی لفظ کہا چھڑو کیونکہ تو آڈے کوڑو پڑھا نہیں جانا تجھے لنگر بہتا کھاڑا جا میں نے جو روٹی کھا نہیں ہے شاہ صاحب نے فرمایا لنگر کھاڑو میں تقریر کار کے بات چکھا مانگا جو پہلے کھاڑے نہ بندہ تھے بولیا نہیں سو جاندہ سان نو پتا نا ساڈا تجربہ تھے تو آڈے کوڑو کتھے انہوں بولیا جانے لنگر سیدان دہتے تو سان کھا کھا کے بماریاں دور کرنی ہیں نا اپنی ہیں تجھے ہون ساڈیاں ہون بات چوننی ہیں نا این تجھے ذرا بول چھڑو گے نا تجھے کال بڑی بن جے گی یار او مزامہ شر میں آئے گا کی آئے گا او سوفی صاحب ایک فرمیش پاگے منو کیڑے سوفی صاحب جی ایتھے ایک سوفی صاحب بیٹھے جان فرمیش پاگے کہ ایک شیر تو پڑیا جی بتانی کتھے ہیں ہاں جی تیو شیر سنوڑا ہے تیو انہوں ماشر دی بیچ گال لہ آگئی تیو شیر میں پڑھ دا کیوں گے یہ اگلا واقع ہے پھر شیر آن تو میں لنگ جانا چھتی چھتی تو آڈے ہوتا ہونی دورا تو اچھے فرما لیا جی او مزا نہیں شر میں آئے گا قدم مزا اونے قدم مزا اونے دس ہیں بڑا او گناہگار جو محشر میں او فریاد کریں گے گناہگار جو محشر میں او فریاد کریں گے او یا یا ہوں میں آیا ہو او یا یا ہوں میں آیا ہو اے میری سرکار کہے گے آیا ہو او یا یا ہوں میں آیا ہو اے میری سرکار کہیں گے پھر آ کے سر مانگے کی او سر سجید میں ہوگا کھل جائیں گی ظلفے سبحان اللہ یار سبحان اللہ اے صوفی صاحب تھی فرمیش ہے پوری کرنا چلنا سر سجید میں ہوگا تو کھل جائیں گی ظلفے امت کی بخشش کا اسرار کریں گے اسرار کر دیا کر دیا کر دیا امنا دے چند دیا کھا چوان سوگا جنگے رب فرمایے گا جبریل دوڑ کے جا کچھ سجرہ کہ یار نواج روننا کیوں ہیں اے ساری ساری رات محبوبہ یا اللہ میری آل دے دیرے کے بے کہ تیرا ذکر کرنا لے آج کبران دے آگے ہیں ایک لکھ کئی ہزار نبیان دبوہ پھیر آئے ہیں جہون روندے پہنے تیری جہنم کو لو ڈار کے رب فرمایے گا جہنم میں نواز دیا کوئی میرا کہہ رو غزب تیرے دشمن کے لیے ہے سبحان اللہ کیلئے یہ یار میرا کہہ رو غزب تیرے دشمن کے لیے ہے لیے ہے لیے ہے لیے ہے ہاں ہاں اور میرا کہہ رو غزب تیرے دشمن کے لیے ہے میرا کہہ رو غزب تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے بیجڑے بیٹھے دینا ہے آواز روڑی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہے اینہ واسطے اینہ واسطے کی ہے اینہ واسطے کی ہے مالکایت دش کی ہے آواز آئے گی تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے اور مزامہ ہے شر میں آئے گا کچھ سننے سنانے کہے اور زباں تو ہوگی میری زباں تو ہوگی میری کہانی اور زباں تو ہوگی میری ہوگی میری زباں خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مقا خسرو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہنہ ایک اپنے مرید نو اپنی ٹوپی دیتی پیری دی گالوی سننی جاؤ شاہ صاحب دا وہ یہ حکم ہے کہا میری ٹوپی تو علیہ آیا مرید ٹوپی مجدد الفسانی دی کر لیا گیا گنڈا چڑھو سویرے ہی جانا ہے ہونا تو اوکے لیا جانگا خیر ہے تو جو فرمایا جے گل بڑی قیمتی ہے اس رانے تھے لے راہ کس ہوں گیا رات اس مرید نو بارہ باری مدینے والے نبی دی زیارت ہوئی بارہ باری زیارت ہوئی تیرمی باری سرکار تا جلوہ ہویا مرید اپنے آپ تے حیران سی کہ میں تے نمازان بھی کٹ پڑنا زیارت قادلی ہو رہی ہے اس نے اندینہ نہیں دی سرکار تشریف لیا ہے سرکار نے فرمایا اور تیرا تے کوئی کمال نہیں تیرے سرانے تھلے میرے آشک دی ٹوپی پہ ہی دیا ہے تیرے سرانے تھلے میرے آشک دی ٹوپی پہ ہی دی ہے آج جو اس ٹوپی رسل کے میں فار فار مدینیوں آرہے ہیں نبی تے ساڑھا ہو ہے تے پیرانا محبت کرن دے تے تصوف دا حصول ہے کہ جڑا بندہ اپنے پیرنوں ہر پیرنوں مننا ضرور ہے ہر پیرنوں مننا عزت ضرور کرنی ہے لیکن جیدی بیعت کی تھی دیا نا او دے ورگا کسے انہوں نہیں مننا انہی کالی یاد رہا کھڑو او جیدی بیعت کی تھی دیا او پیر دے ورگا پیر نہیں مننا تے نبی ورگا نبی کسوں آسکتا یاد اے لوکاں دی اکل ماری دی بی بی کلو دا بسرہ چکے دا داڑ کھا کھا کے مرے دے بڑر دے ہوتے جتیاں کھان دے کٹو کٹی ہوئے دے ہم کلمہ پڑھانے کے لیے کلمہ تو کھے پڑھانے پڑھانے پڑھا ہے نہیں دنیا رات گئی تاگر تنو پتا لگے بالتے صحیح نہیں دنیا اے کتھے بندی ہے اے بندے نا لوگ اے لوگاں نو پالناڑی کو چیز ہے کو بیچ گل ہے او کی ہے اور نبی دی آل دا گرانہ ہے دوستان محترم میں اس گرانے دی ہیں ہمیں گلنا مولوی تے مفقر تے بڑے بڑے پروفیسر ہمیں نہیں کر دے اے خدا عرشن والا خدا اس گرانے دی گل کردہ پہ آیا ہے کیونکہ نہ ہو کردار ادا کیتا گا جوڑا دنیا چلنا کو کرے گا نا کو پہل نہیں کر سکے آسی آج مولویاں نے تقریرہ کرنیاں آسان نہیں اے پکاں بننیاں آسان نہیں اے کرسیاں تے بے کے تقریرہ کرنیاں آسان نہیں اے مسجدہ چنگیاں چنگیاں بنا دے نیاں بڑے نیاں آسان دے کروڑے روپیہ مسجد دے تے خرج کر دینا تے نمازی پھر نہیں بڑھنا علامہ اکبال لیکھ دینا ہے مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پڑھایا پاپی تھا پرسوں سے نمازی بڑھ نہ سکا کروڑ روپیہ خرج کر دیتا کونہ تو آڈیچوں جدا پیوم مریا دا ہوئیتے سویر دی نماز پڑھے آنکے اے کو بندہ جدا پیوم مر جے تے لاشکار پی دی ہوئیتے میں سیتے آئے سویرے نکھنا میرا اباں مرہا یار پرونے بڑھے آئے دینا نماز تُسی بڑھا اس خاندان دا کم سی علی اکبر دی لاش خیمیں چپئی ہے اب باست بازی خیمیں چپئینا ہے اونا محمد دی جوانی خیمیں چپئی جا رہی ہے توجہ فرماؤ قاسمو باستی لاشاں خیمیں چپئینا دے اس رولے خیمیں چہزان پڑھنی تھی تو حسین ابن علی دی لالہ کمس دیا حسین ابن علی نے فرمایا کہ علی اکبر ازان پڑھ لوکانو پتہ لگ جائے کہ نبی دک کارتے اجڑ سکتا ہے پریس خیمیں چو صدائے لا الہ الا اللہ بند نہیں ہو سکتی اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ مجھے ہے حکم ازان لا الہ اچھی بولو مجھے ہے حکم ازان لا الہ جن کلمہ پڑھا دا اچھی بولے اگرچہ بت ہو جماعت کی آستینوں مجھے ہے حکم ازان لا الہ اللہ بولو مجھے ہے حکم ازان لا الہ وہ تھے کلمہ تھے نمازان پڑھیا تھے پھر نبی دی آل نے پڑھیا ہاں تو پھوڑی تھے جیسے بینہ جیسے پیو مرجے پھوڑی تھے بینہ تھے اکھے لاگے ہکا تھے لاگے سگٹان تھے لاگے ہر چیز بھی پیوی جانا تھے دعا بھی منگی جانا ہے شرم کریا کرو کھا جو جیسے ہکا تھے سگٹ پھوڑی دے مانگ کے کولشری پڑھا جائے سوا بھی نہیں پہنچ دا بوہ اندھی ہے جیسے بوہ آئے رحمت دا فرشتہ نہیں ہوندہ درو شریف دی ہوا انہی چاہی دیا تھا حسین ابن علی نبی دی آل نے دیا کے عقل تیش کا کے ست محرم نو پانی بند ہویا دس محرم نو جناب بھائی ہزار خوفی میرے امام دیا گیا کے کھڑے ہو گئے حسین ابن علی جب بیعت کر لے جب مرن واسطے تیار ہو جا آپ نے فرمایا جب بیعت کرنی اندھی کہ میں نانے دا روزہ ہو نہ چھڑ دا جتے ستر ہزار فرشتے سویرے ہوندے نا ستر ہزار فرشتے شام ہوندے نا اور تو آڈیاں گڑیاں چھتے پتھان پھر دے نا مدینہ دیا گلیاں چھتے پھر دے نا پاک شہر چھڑ کے نا ہوندہ لیکن یزید گندہ ہے پلیت ہے شرپی ہے زناکار چار اور یزید ہی تیو پندہ ہے تاریخ دا متعلیہ کر کے بیکھو جتے دور حکومت دے اندر مسجد نبویچ کوڑے بنیں گے مسجد نبویچ کوڑے تین دن بجے تین دن جزید داور چھوڑے مسجد نبویچ بجے کوڑے نا پشاب کی تھے کیتا سی گویا کی تھے کیتا سی مسجد نبویچ کیڑے مونا لوکی ہیں جزید نو چنگا کہن دینا یار حضرت سعید بن مسیب فرمان دینا کہ صحابی رسول کہن دینا میں مجنو بن کے مسجد پھردہ رہا اور منونی کڑیا ساری دنیا کڑ چھڑی کہن لگے دیوانہ پاگل ہے میں تین دن ہے جس وے لئے نماز دا ٹیم ہونا کہ نبید روزہ انور کے چلے آ جانا تین دن جزید کے دور چھوڑے نبویچ کوڑے پچے ازان بظاہر نہ ہو سکی سعید بن مسید صحابی اے کہہ رہے آئے کہ میں تین دن نبید روزہ چوہزان دی عواز سنڈا رہا تین دن عواز ہون دی رہی نبید روزہ انور چوہزان دی ٹیم عوازان دی عواز ہون دی سی عقل کے عشق آکے میرے امام دی اگے آکے کھڑی ہو گئے کچھ عقل نے گلنہ کی تیا کچھ عشق نے گلنہ کی تیا سنا دیا ہون تو انو سبحان اللہ دی چھال لہنی چاہی دیا اور چی بولو درہ سبحان اللہ آو درہ گور کرے آجے درہ توجہ فرمایا آجے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی کربلا دا جد شاہ سوار ٹریا او تجگر حسین دا جان دا یو کہ میں چھڑ کے سوزران دا حال ٹریا ٹریا کوئی نہیں گران تو انججے میں زہرہ فاطمہ دا ماہ انوار ٹریا رون دا ہویا حسین زی شان سائم جندر امہ دے حجر نو مار ٹریا سیدہ سگرہ نے فرمایا اب بھو جی کدھر جا رہے ہو بعد مرن تو جندر وجدے لے تو تجھوندیاں ہی چلے مار بابا آکھیا بیٹی میں جان آئے اسلام نو میرے خون دی ضرورت پہ گئی ہے آو ذرا سٹھے آلے شریفے چیان والے ہو نبی دے دیرے تیان والے ہو نبی دی آل جے دیرے تیان والے ہو اور ذرا غور کرے آجے میرے امام دا کافلہ چل دا ہے سجدہ جناب سجنت البقیدی اندر چلا جان دا ہے سیدہ زینب نے جا کے اور جب پھا مار کے ماں دی قبر اٹھے اور بی بی زینب وی یارو کر لاؤن لگی اٹھو دے اور پیار تے کرو وی دیا تیری تیم دینے اور جان لگی آو میرا امام چلیا جے نہ جان دا نہ قرآن اندہ نہ ایمان اندہ نہ اے دین اسلام دی شان اندی نہ وسدہ می شہادتان دا کائنات ساری بھی ابان اندی آج کوئی بھی مشکل دائم کوئی بھی مشکل نہ آسان اندی جے علی دا مشکل کشا دا لال نہ ہونڈا آو ذرا غور کرے آجے عقل تو عشق نے آکے مناظرہ کر دیتا عقل آکے میرے امام دی اگے کھڑی ہو گئی عقل کیا حسین نہ جائے گے اگے موت پہلل کرہ مار دیئے عشق کیا حسین نہ مڑ پچھے زہرہ پاک دی روپ کار دیئے عقل کیا حسین نہ جائے گے گرے باہو سی اج چاک تیرا عشق کیا حسین نہ مڑ پچھے کر رہی جنت انتظار تیرا عقل کیا حسین نہ جائے گے تیرا کافلہ لٹیا جامنائیو عشق کیا حسین نہ مڑ پچھے باطل نال تویں آجی ٹکرامنائیو عقل کیا حسین نہ جائے گے تیر اکبر دے سینے چواجنائیو عقل کیا حسین نہ جائے گے تیر اکبر دے سینے چواجنائیو عشق کیا حسین نہ مڑ پچھے اگر کیا حسین نہ جائے گے تیر اکبر دے سینے چو جنائیو عشق کیا حسین نہ مڑ پچھے پڑتا نہ نے دی امت تک جنائیو تلیا نہیں ہونا جو واقعہ سننا تھے سبحان اللہ انہوں نے گانی چاہی دیا سبحان اللہ سبحان اللہ یار آدھرا غور کرے آجے افسوس ملے آنسو آجان تے بخششدہ سمان بن جاندہ آو میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وادی کربلا دے اندر سب شہادت انتبال وہاں خیمہ دے اندر آئے آکے بیک دے کینے شہادت علی اکبر اٹھارا سال دا نوجوان پتر ہی تیار لائے نے میدان جان لی کھڑائے آکھیا بیٹیا کدھر تیار کھڑائے آکھیا اببو جی جانا کتھے ہے اجنا نے دے دین تو کربان اون آئے او دیان رہ جائے او دیشان رہ جائے او دیان رہ جائے او دیشان رہ جائے لٹی جاوے پا میں چوک حسین دی اجے پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے او میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت علی اکبر نو فرمایا آکھیا تم میرے نانے دی ہم شگلو جدو میرا دل کردہ نانے نو اکھڑ لئی آکھیا علی اکبر میں تیرا چیرا وے خلل نایا آکھیا اببو جی جس نانے دا میں ہم شگل جنگ او حد دی اندر او دیوی تن شہید او احسان اج کیوں نا میں نانے دی سنت ادا کر دیا جس وے لی حیرت انگیز گفت گو سنی میرے امام نے فرمایا آکھیا علی اکبر تینو تیری پھوپین اجازت دینی شہدادہ پھوپین نا لے کے دل مکسر کر یہ اجازت لین آگیا میرے امام نے اجازت دیتی اجازت دیتی سیدہ شہربانوں نے ایک پرانی جی گنڈ کڈی اور حضرت علی اکبر نو تیار کرن لگے اس پرانی دی گنڈ کے وچوں ایک پگ کڈی اے پرانی جی اے علی اکبر دے سر تے دستار کرن لگ بھئی آکھیا اے امی شہربانوں اے دستار کی دیئے آکھیا اے پترہ میں دستار رکھی ہوئی زی اے زہرہ دے ابو دی پگ گے اے زہرہ دے ابو دی پگ گے اے مدینے والے نبی دی پگ گے اے میں رکھی ہوئی زی جدو علی اکبر دنیا دا دولہ بنے گا او دے سر دے او دے پگ بننا گی ان میں نو پتا لگ گیا اے تُو دنیا دا دولہ نہیں بڑنا او تُو دین دا دولہ پڑ گیا اے اے دستار تیرے سر تے بننا لگ گیا جس میں لے دستار بجی شہربانوں اکبر تیار ہویا او درکی ہویا سیدہ صغرہ مدینے شریف دے ان میں کہہ رہی ہے اے سب پر دیسی وطنی آئے وے تُم ہی اکبر موڑ مہارا اے سب پر دیسی وطنی آئے وے تُم ہی اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امڈی جائیو میری آلین نای آئیو سارا ڈیگر وے لے جد کڑیاں اب اپنے ویر کھڑا میں سمجھ پڑاواں موئی ملو میں تھو اپنے ویر لکامل بچیاں پیار کرنے والے ہو بچیاں نسینے تے سلاوڑنے والے ہو اے شہزادیاں تے ظلم ہون لگا جنا شہزادیاں دی عزت بندے تے کتے رہ گئے اے اللہ دی نوری مخلوق بھی کر دیے اے فرشتے جس کر دی تظیم کر دے نے اوہ ذرا غور کرے آجے شہزاد علی اکبر شہزاد علی اکبر سید زین اللہ بیدین نے مل گیا سید زین اللہ بیدین نے اتھنڈی کوشش کی تھی اٹھیا نہیں گیا شہزاد علی اکبر اپنے پرادے پہ لیٹ جان گا ہے جب پاپا کے دل کھول کر رہو نے شہزادہ جان لگا ویخدگی نے سیدہ سکینہ جدی نو سال دی عمر ہے اور دنیا والے گوڑے دی لگام پھڑ کے کھڑی ہے آنکھے آپ آئی جان کی در جارے آئیں پکڑ لگام گوڑے دی بی بی تے رو رو دوہائی میں صد کے میں واری ویریں وہے آج دے جا واغ پھڑائی آکھے آج دو پینہ دے پرا دھولے بڑھ کے گھوڑیاں تے سواروں دے نے پینہ واغ پھڑائی لندیاں نے آکھے علی اکبر آج تو ہی میرا ویرے شہزادہ علی اکبر دیاں اکھاں چروڑ آیا چند کترے سکینہ دے دامنچ گرے آکھے آنی لے سکینہ آج علی اکبر نوٹ نہیں دے سکتا اے میرے اتھرو لے جا سیدہ زینب نے دامنچ سمیٹیا شہزادہ جان لگا بھائی ہزار بندہ کھڑائے شہزادہ نے گوڑے نوڑی مار لگے مدینہ شریف نمو کر کے وہ شہزادہ رول لگا میرے امام نے سارا دتا آکھے آئے علی اکبر رونا کیوں اے ٹر گیا ہے اکھیا نانا اے پوجی ڈریا نہیں اور میری سگراں بچڑی ہوئی پین میں نو یاد کر دیئے بھائی اور کینڈی ہوئے گی ایک مہینے دیا وعدہ کرنو آ لیا ویرا تو کیوں نہیں آیا میں تیرے واسطے سوٹ سوایا ہویا ہے میں تیرے واسطے بڑے آلا آلا اور بسترے پائے ہوئے نے تقدیر کندی سی سوراں نا یاد کرے اور شہزادہ نے نہیں ہوئے ہونا نانا اے مصطفیٰ دے کول پیامت والے دن تری ملاقات ہوڑی یہ او دیان رہ جائے او دشان رہ جائے لٹی جاوے پاوے چوک حسین ڈی اجے پر نانے دا زندہ شہزادہ علی اکبر تیار ہویا یزیدیاں دے سامنے جس میں لے گئے یزیدیاں کیا علی اکبر ٹاران سال دی جوانی دی اور تے ترس کھا دیکھ تیرا سارا خاندان شہید ہو گیا ہے یزیدیاں نہ لڑ لڑ کے تے کی کھٹے ہیں حضرت شہزادہ علی اکبر نے فرمایا بھکواس نہ کرو میرا خاندان مریا نہیں میرا خاندان زندہ ہے سبحان اللہ یار علی دے شیران دی دلیری بیکھو جس میں لے انہاں کیا کہ میں بیعت بود دا مرنا مطالبہ نہ کرو انہاں کیا پھر بیعت دا نہیں تے مرنواز تے تیار ہو جانا کیا آیا تھے ہیں یہاں آو ہل ہم مبارزن ہے کو مقابلہ کرنا لڑا بڑے بڑے وڈے پلو آن آئے لیکن جدو علی دے شیر دی تلوار چلی آل لشکرِ یزیدی اٹھارہ ہزار پندہ اوئی کو علی دے شیر دی اگے اگے لگ کے دوڑ پندہ ہے شاہر گنڈا علی کا گھر بھی کیا کر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیرِ خدا معلوم ہوتا ہے کیا آئے ایمے جیہ بندانی کو آیا ایدھیاں رگانچ علی دے خون آ رہا ہے تے علی ہو گا ہے جڑا جم دیں ہلا لی دے حرامی دی تمیز لگ پی سی او انجی دے کڑوں جنگ اونا شروع ہو گئی شہزادے علی اکبر نے لڑ دیاں لڑ دیاں پیاس لگی اپنے ابے کڑ آئے بیٹے اکبرہ آئے ہیں کیا نہیں پیاس لگی دی کیا پانی دے ہیں نہیں میری زبان چوسلہ زبان چوسی شہزادہ تازہ دم ہو گئے وادی اکربلا دے اندر گیا آؤ ذرا غور کرے آجے وادی اکربلا دے اندر گیا لشکر یزیدیاں نو نیست نبوت کر دیاں کر دیاں محکم بن تفیل نامی یزیدی دا تیر آیا جڑا شہزادے علی اکبر دی پشانی دے اندر لگ دائے اور شہزادے نو چکر آیا سواری تو تھلے ہیں ان لگ گئے سواری نو پتا لگ گا میرا سوار جان لگ گائے آمیں بیعت بھی نہیں کرنی سواری نے گھٹنے ٹیک دیتے اور درو یزیدی آگے آکے میرے شہزادے علی اکبر تے حملہ آیا ور ہو گئے اور جناب لاش دے ٹکرے کر دیتے شہزادہ علی اکبر دنیا تشہید ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا عِلَيْهِ حِرَاجِ میرا امام دھوڑ کے آئے آکے اللہ جناب میرے امام نے جس ہوئے لے شہزادے علی اکبر دی لاش نو چکیا جہدر چلے پیٹیا لے آگے سیدہ زینب دی گودل نہ رکھیا آکے آنی لے زینب تیرا نازاں تے پل والا پتی جاوی آج قربان ہو گئے سیدہ زینب نے ظلفان تو مٹی صاف کی تی چیرے تو جناب کٹا صاف کی تا مو تے مو رکھیا تے فرمایا اے وفادار پتی جیا بولتے صحیح اے وفادار پتی جیا بولتے صحیح اے میں جملہ ظلف زنجیر تیری میں نو اپنے پتر نہیں ہے یاد رہنے اکبر بلنی نہیں تصویر تیری شہزادہ علی اکبر جس ویلے والواق ہے میں عدی اندر لٹیا ہویا ہے بھی بھی شہربانوں بھی کولایاں نے رون لگیاں میرے امام نے سرتیت رکھیا سیدہ زینب نے فرمایا اکھیا بھائی جان میں نہیں رول دی شہزادہ شہید ہو گیا ہے میں اے رونیاں اے دی ایک بچھڑی ہوئی پہن مدینہ جیاد کر دیئے بھئی اے دیاں اڈی کا رکھیاں اڈیاں نے میرے امام نے شہزادہ علی اکبر دی لاش نچکیا کوا دی اے کربلا دی اندر لے اللہ جس ویلے دفن کر دیا کر دیاں اہ در مدینہ شریف دی گلی دی اندر سیدہ سگرہ بیٹھی ہوئی ہے آؤں دیاں جان دیاں نو روک دیئے ایک ڈاچی سوار آیا پوچھے آئے ڈاچی سوارا تُو کتھو آیا ہے کتھر جانا ہے کہن لگا میں کوفے جانا ہے میں کوفے جانا ہے میرے بچے بیمار نے کوفے دا نان سنیا سیدہ سگرہ دیاں کھانچ رون آیا آیا کہ آبی بی دو کونے بچیاں والے ہو گھور کرے آجے بچہ بیمار ہویا دوائی کوفے ہو لین جا رہے آئے اے در بچے شہید ہو رہے دوائی میدانے کربلا دی اندر بندی جا رہی ہے ذرا توجہ فرمایا جے آکھیا نہیں دردنا کباز نہ رون والی شہزادی ہے تُو کونے آکھیا میں حسین دی بچڑی ہوئی تھی یہاں میں نو سگرہ کہن دے لے آکھیا لے فر تے نو روک دی نہیں میرے خط لے جا خط دے تے لکھی آئے ڈاچی سوار آیا وادی اے کربلا دی اندر پہنچر لگا کچھ گھوڑے دے قدمہ تک گرد و گبار نظر آیا میرے امام نے دیکھیا شاید کوئی امداد آئی ہے ڈاچی سوار آیا میرے امام دے پیریں پہ گیا میرے امام نے فرمایا ڈاچی سوارا تُو کونے کہن لگا میں سگراندہ قاصد حضرت تے شہر مدینہ آیا اے میں سگراندہ قاصد حضرت تے شہر مدینہ آیا جس بچی نو تُو چھڑے آئے میں عوضہ خط لے آیا میرے امام نے خط پڑھیا علی اکبر دی لاش دے رکھے آئے فرمایا لے اے علی اکبر اے خط سگراندہ تنوجے وی یاد کریں دی جے وی آس ملندی رکھ دی تیرا پتا پشل دی دے جواب سگراندہ اویرہ حضرت آخ سنایا دے جواب سگراندہ اویرہ حضرت آخ سنایا تڑپی لاش علی اکبر دی تے آہ آواز آیا دوستان محترم واقعانو سون لانا بڑی 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 دلیری سمجھنے آہا اس واقعانو تے وادی ایک کربلا دی جا زمین جاندی سی اس میں لے جا رب جاندا سی جا حسین جاندا سی جب میرا نبی مدینے والا جان رہا ہے توجہ فرماؤ علی دشیر دی استقامت بیکھو ان اللہزین ربن اللہ سم استقامو تتنزلو علیہم الملائکہ جڑے لوگ ثابت قدم رہن دینا ہے انہاں ہوتے تو رب دے فرشتے نازل دینا ہے سبحان اللہ کہو یار سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی بولو میں ایسے واسطے واقعہ نو کدھی کٹ شروع کرنا کہ واقعہ شروع ہو جینا پھر بندے ہیں دا اپنا دل بھی ہے نا جڑا پریشان ہو جند ہے کہ یزیدان دا ظلم سامنے آ جند ہے نبی دی آل دی محبت سامنے آ جند ہے کہ پھر دل ہے نا جڑا جس دل دے اندر محبت حسین نہیں ہے دل کا دایا ہے جس دل دے اندر نبی دے آل دے گرانے دی عزت نہیں وہ دل کھا دا ہے وہ دل نہیں وہ کوہور چیز ہے نبی دی آل دی عزت کرنا فرض ہے نسے قطع تو ثابت ہے قُلَّا سَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ کہ ہم میری آل نل پیار کرے آجیں محبت کرے آجیں نسے قطع تو اینا دی محبت ثابت ہے مرید جدے مرضی ہو وہ مرید تسی غیر سیدہ بھی بندہ مرید ہو سکتا ہے لیکن غیر سید جدہ پیر ہوئے اوڈے اوٹے بھی فرض ہے کہ سید آ جائے دی اٹھ کے کھڑا ہو جائے حالِ رسول دی محبت فرض ہے مدانِ کربلا دے اندر تھوڑا جائے ٹیسٹ تو اڈا بدلی ہے تو اڈے اٹھونا تھوڑی جی اے پریشانی لتھے مدانِ کربلا دے اندر شعاتتہ ہو گئی ہیں ساری ہیں آخری گل کرنے گاں تو جو فرمال ہو جائے میں اس انداز تو ہٹ کے گل کرنی ہوں تو جو فرمال ہو جائے شعاتتہ ہو گئی ہیں ساری ہیں اللہ شاہ پہ یعنی ہیں رات دہ ٹیم ہے سیدہ زینب طیبہ طہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دی دو تری رات نو لا شان دہ پیرا دے رہی ہے رات ٹوٹ دی دہ وقت آیا سید مرآل شاہ صاحب ایک ڈاچی سوار آیا نکاب کیتا دہ برخہ پایا دہ آکے پوچھ دہ پھر نوالی یہ ختونیں اے لاش کیلئی ہے اے لاش کیلئی ہے اے لاش کیلئی ہے اچھا تے سیدہ زینب نے کی فرمایا تھوڑا جب میں انداز بدل لگا تھو جو فرمایا جی آپ نے فرمایا اے نام یہ نہ دے اے آن محمد دے مجھ گریب دے بچیڑے اے حسین دی جوڑی اے میری جوڑی دوں پین پر آیا اچھ اچھ لے داچی شوار دیں آنکھاں چھو رون آیا چلن لگا واپس علی دی تیسی نا دوڑ کے لغام پھڑ لی آنکھیا داچی شوار جدوں آپ پاس دے بازو کلم ہوگے سن اے تھے آن والی آئے تو کونے رات کٹ دی دوے لائے اے آن والی آئے تو کونے میں نو نکاب چک گے اپنا چیرہ تے دست دائے اور ستھی آلے چون والیوں کی جواب آیا نکاب بچوں اور دے جواب سینے تے ہتھ رہ کے ان شیر سننائے دے جواب اور نبی نے آئے گو تے حضرت آنکھ سنا آیا اور میں کتھ غریب تنا نہ بچڑی تیرا پھیرا وے کھڑ وہ یزید تے لانت نہیں ہونی جن نبی دے گرانے نو تکلیف دیتی ہے کہ ہم تک لانت ہونی ہے کہ ہم تک لانت ہے حسین ابن علی دن نا کہ ہم تک آشکا جب دے رہنا ہے سیدہ زینب نے لگام پھڑی کوڑے دی کہ کون ہے توں رات پھٹ دی دے بیلے پہلے کیوں نہیں آیا ہونان کہ پچھن لگے ہیں تو کون ہے تے کون نہیں تنو پتہ نہیں مالی دی تھی یہاں حسین دی پہنہ تے میرا پرات جاندہ جاندہ کہہ کے گیا سی انہوں نے میرا امتحان ختم ہی تے تیرا شروع ہو ایس میں لے دست کون ہے تے دے جواب اے نبی نے کو تے حضرت آنکھ سنایا اوہ میں تُدھ گریب اے ہائے دنہ نہ بچڑی تیرا پیرا بکڑ آئے 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 پہچی سوار چلا گیا ام المومنین مومنہ دیمان خواب آئی خواب دی انگر اے مدینے والا نبی ملیا داڑی تے کٹ آئے ظلفان تے کٹ آئے ام المومنین نے پوچھیا میرے آقا آج کت رویا اے اوہ میرے نبی دیاں اکھا جرون آئے آئے ام المومنین میرے نبی نے فرمایا اے ام المومنین میں اپنے بیٹے دی شہادت گاوچ جائے اللہ پہ آیا اپنے پتر دی شہادت گاچو آیا ظلفان صاف کیتیا کٹا صاف کیتا دوستان محترم سویر دیاں زانہ دا وقت ہویا سیدہ زینب نے فرمایا اوٹ زین اللہ بے دین ازان پڑ ازان خیمیہ چھ جس ویلے ہوئی نا یزیدیاں نو اکھاں کھل گیا کہ کونہ ہون بچے آدھا پیچھے ازان سنی یزیدی دوڑے آئے حتھان چھ ہتھ کڑیاں پیران چھ بیڑیاں شاہ جی توجہ فرمایا ہو حتھان چھ ہتھ کڑیاں پیران چھ بیڑیاں پا کے زین اللہ بے دین بیمار نو قیدی بنا لیا اہلِ بیدیاں شہزادیاں نو رسیاں نال جکڑ دیتا اللہ اکبر قبیرہ تو جو فرماو اوہ یزیدیو تو اڈا بیڑا گھرک ہو جائے انہاں شہزادیاں نو جنہ دے پڑ دے دی یا خدا دا سورج کر دا ہے زینب دے سر تو دووٹا اللہ تجھے سورج لک جن دا ہے کیوں سیدہ زہرہ نے فرمایا سی میرا جنازہ راتنو کھڑے ہو نیرچ کھڑے ہو کیوں فرمایا سی کیا میری منجیتے بھی غیر محرم دی نظر نہیں ہونی چاہیے تو جو فرماو موضوع لمبا ہو جائے گا میں سمیٹ دینا چاہونا اس میں لیکن قیدی بنا کے لگے نا کھڑنا ایک یزیدی اگے ملیا بابا کہندہ زینب لابدین پریشان نہ ہو پتر اوہ بیمار تے اوہ قیدی جی آج توں ہوئے ہیں تے کوئی گال نہیں قیدی تے یوسفی ہو گیا سی سیدیاں اکھانچ جوش آیا خون میں دورہ کیتا حسین دا خون تے ایسی نا تے کی جواب دیتا آپ نے فرمایا اوہ بابا یزیدیاں سن لائے قید یوسف دی تے قید عبد دی تے اس وچ فرق ہزار اور آئے اور یوسف قید اکیلا ہویا میرے نالنے پردے اے گائے آگا آئے پر چالیاں سالاں اور پچھو یوسف تے مل بے اے باب تے بائیاں پر میرا باب اور قیامت کی کرے تے دے گے آئیو اور جدا بائی آئیو یا بابا غیرت کر میری قید جیتے یوسف دی قید تے فرق ہے یوسف قلعہ سی چالیاں سالاں دے پچھو ملیا سی میرا باپ حسین تے بچھوڑا ہی پا گیا ہے کافلا ابن زیاد دے دفتر چکیا ابن زیاد دے دفتر دے جناب کرسی ڈٹھی ہے ابن زیاد بیٹھ ہے او دے کے میز ہے جدے دے 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 تش دے اندر امام علی مقام دا سر انور رکھا دے سید زین اللہ بے دین جس ویلے اپنے باپ دا سر بکھا تے پھر تے خدا ہی جان دا اسمانہ دیں اہورہ دیں اچیخہ نکل گئیا ارشتوں آواز آئی آئے سرد مالک آگین آئے سرد مالک آگین ہے ابن زیاد نے سید زین اللہ بے دین پوچھا تیرا ناں کی آپ نے فرمایا سید زین اللہ بے دین اپنی سوٹی نپاک سوٹی پلیت پھڑی ابن زیاد نے سیدنا امام علی مقام دے ہونٹا مبارکان دے اس نہ لائی زید بن ارکم سے ابی سیو سمیفل کیا ہے شرم کر ابن زیادہ انہا لبانو مدینے والا نبی چومدہ رہائی ہو تو سوٹی مارنا ہے اگو کہن دا جے تو سیابینہ اندہتے میں تنو بھی قتل کرنا سی میرے او سیابینہ کیا غیرت کر سیابید عدب کرنا پہ آئے ہیں نبی دی آلنا ظلم کرنا پہ آئے ہیں جنہ دے کارنو بیکھے ہیں ایسے حبیت مل دی بہی ہے یاد بابا نکل گیا اس محفل چون ابن زیاد نے پوچھا حسین زین العبدین دس تیرے باپ حسین نے یزید دی مخالفت کر کے کی کھٹے ہیں مک کی گل تو جو فرماؤ سیدہ جواب سننا ہے تے دلیری نل سننا ہے سبحان اللہ دی چال لاؤنی چاہی دیا یاد تاکہ گال میں رکڑو ہو جائے سبحان اللہ اچھی گولو یاد آہ 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 اوہ خون کھڑا سی جدے متعلقالہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے وجد آیا آپ نے فرمایا خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر خمیر ہی نبیر خون نل بڑھایا لاؤ جی شیر کی پڑھنا گال چلا یہ تو جو فرماو زین اللہ و دین تیرے باپ نے کی کھٹیا اچھا انہی دیر نو شاہ جی ازان ہوئی کوفے دی جامعہ مسجد دے اندر سید نے فرمایا ٹھہر جا جیزی دیا ازان ہوڑن دے جواب دن آیا ازان ہو گئی جواب ہونڈ لگا سید نے فرمایا کرگل پیرانچ بیڑیاں ہتھانچ ہتھ کڑیاں شہزادیاں سید زادیاں ایک پاسے پڑھ دے جنال کھڑیاں ہیں حال دیکھ دیاں پییاں ہیں انہیں آکھیا میں پوچھا ہے کہ تیرے باپ دا تاڑ کربلا اندر بازو کتے سر ایتھے سارا ٹکرے ٹکرے ہو گیا ہے تیرے باپ نے جزیدی مخالفت کر کے کی کھٹ ہے اینہی سوال ہے اینہی آپ نے فرمایا منوے دس کہ اے مسجد کتے جیتے ازان ہوئی ہے اکھاں کھوڑ کے کن کھوڑ کے جواب سننا ہے سید نے فرمایا مسجد کتے ہے کہ اندھا مسجد ہے میرے دفتر دے لگے کہ اندھا اتھے مولوی صاحب نے جن ازان پڑھی اور تنخواہ کتھو لندہ ہے کہ تنخواہ میرے دفتر چونم جاندی ہے ٹھیک ہے نمازہ آؤ پڑھوندہ ہے ہاں جی کہ اے روٹی کتھو کھاندہ ہے اے روٹی ساڑے کروں پانی کتھو پانی بھی میرے کھوڑوں سوندہ کتھو ہے اے سید جواب دے رہے ہیں یزیدی ابن زیاد سنننے پہ آئے جواب کو دے جا رہے ہیں ہاں کر دا پہ کہنے رہے ہیں اے دس کہ سوندہ کتھو ہے اے سوندہ ساڑے کر اے سوندہ بولو یار سوندہ ساڑے کر اے مولوی جڑا دان پڑھ دا پہ ہے سوندہ ساڑے کر اچھا ٹھیک ہے روٹی کتھو اے ساڑے کروں پانی کتھو اے ساڑے کروں سید جین اللہ پہ دین نے فرمایا پھر تنو غیرت نہیں ہوں دی بھئی اے مولوی تیرا مسجد تے مسجد رب دی اے ازان بھی پڑھی روٹی بھی تیری منجی بھی تیری کر بھی تیرا نوٹ بھی تیرے کہ انہیں انہیں تیرے مولوی نے ازان پڑھی ہے اشہادو انہ محمد الرسول اللہ اے دسے اے نانے تیرے دن آئے اے نانے میرے دن آئے کہیں دراؤچی سبحان اللہ خوئی یار کہیں نانے تیرے دن آئے اے نانے میرے دن آئے ابن زیاد خموش ہویا کہنے دائے تے نانہ تیرہ اسی آپ نے فرمایا پھر کسنا کہنے حسین مر گیا ہے میرا باپ حسین زندہ ہے مر یزید گیا ہے مر جناب اے ابن زیاد تو گیا ہے مر شمر گیا ہے مر خلی گیا ہے مر یزیدی گیا ہے حسین ابن علی آج بھی زندہ ہے قیامت تک زندہ روے گا میرا باپ مریا نہیں قیامت تک اسلام زندہ کر گیا ہے قیامت تک اسلام بولو بولو قیامت تک اسلام زندہ کر گیا ادھر آخری شیر مولانا زفر علی خان کی گیندے نے آپ فرما درے دور حیات آئے گا ظالم قضاء کے بعد دور حیات آئے گا ظالم قضاء کے بعد دور حیات آئے گا ظالم قضاء کے بعد ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں مرگ یزید ہیں جڑا جڑا یزید ہیں رشتہ دارہ نہ ہو نہ بولے تو آڈے جو کڑا حسین ابن علی نو منن نالا نوچی کہے گا قتل حسین اصل میں مرگ قیامت آلے گنشاہ جی میرا عشق کہند ہے آرڈر ہونا ہے اللہ نے آرڈر فرمانا ہے کہ کڑا کڑا بندہ ساری دنیا کٹھی ہوئی دیا ہے یزید دے سرچ یاران یاران لٹر مارے گا تو آڈے جو ہی کو مارے گا یاران یاران تاہاں دا سہت دنیا بہت ہی ہونی ہے ساڈی باری تو بعد پھر فرشتیان ہے بھی تے کون ہے نا یاران یاران لٹر یزید دے سرچ کون مارے گا کھڑے رکھو تو آنکڑا گھنے پھڑ کے لائے یا نہ مر گئے ہو تسی بھی کنے لٹر مارنے نا ہے مارو گے سارے یہ راب دا اڈرو ہے مارو گے کہ جو یاران یاران لٹر وجہ نا راب اپنی مخالفت تے چال لند ہے نمرود خدای دا داوہ کار چڑے تھے راب چال دا رہا جدو عبراہیم دے گئے راب نے فرمایا ماں تیرے سرچ جتیاں نہ مروائیاں تھے راب قادم بڑا اپنی مخالفت تے راب نے چال چڑی نمرود دے سردرد بھی نہیں ہوئی جنہی در خدا خدا بنیا رہا کہ جدو عزرت عبراہیم نے چھٹے آگچ راب نے فرمایا پہلے سی میری تیری لڑائی کہ میں تنو نہیں چھیڑیا کہ تنو گندے چولنو کی چھیڑنا تو کتو خدا ہو سکنا اُن میرے بندے دے اگے اڑے ہیں بڑیا نا مچھر فرودے ناکچ اے بڑیا کھ نہیں مچھر بڑیا نا قصصو لمبی آج لکھیا ہے مچھر بڑیا نمرود دے کان ناکچ تیویچ کرے ناکدے وڑکے کون کون جناب دے سردردو اے در حکیماں کھول تبیباں کھول سٹھے آرے آگیا حکیماں کھول شاہ صاحب کھول اوہ جناب میرے سردردن دی ہے پرے بڑا شاہ صاحب نے نبض دیکھی میں فرمایا تیرا لائج تے بڑا اخ ہے کراں کی کہتے تو ہون خداہی دا دعویٰ کیتا تھا ہے پر گالی نہیں ہے اے کی ہے جی اے میری حکمت دے مطابق تیرے سرچ روز دی ایک جتی وجنی چاہی دی ہے ٹھیک ہو جائیں گا کہندہ ہے جی ٹھیک ہے لو جی نمرود نے جا کے بندہ مقرر کر دیتا ہے ایک دربان تکڑا جا چھتر بنوایا کس سلم بھی آج لگا ہے نمرود بے سرچ کھڑال اوہ مچھر ایک پاسے ہو جانا مچھر نے دو دن نہیں بولنا تیسرے جانا سید افتخارل حسن شاہ صاحب پھر کون کون آیا شاہ صاحب کو شاہ جی دو دن نہیں رمان رہا شاہ صاحب نے فرمایا خوراک بدا دے خوراک بدا دے کنی کہے اگے دو جوتیاں سی چار کر لیا چار بجن لگی ہیں پھر چل دا رہا کم کو آٹھ دن نکل جانے اٹھان دن آباد پھر کون شاہ صاحب کو آئی شاہ جی آٹھ دن ہی رمان خوراک بدا بد دی گئی خوراک ایک دن مار نالے نے بھی بہت ہی بدا جنی مار رہا کھچ کے لترہ اور مار رہا چوک کے بنا رب نے آکے میری مخالفتیں میں چل دا رہا بندیاں دن ہی چلنی یزید حسین ابن علید نال دشمنی کر کے لانت کھٹ گیا ہے قیام تک لانت پینڈی روے گی جزید دیتے حسین ابن علید درود پڑے آ جائے گا لو جی انہوں میں شیر جڑا پڑ دا پیسی ادھر گل گئے گل دا کھلارا کھلر دا جا رہا ہے ادھروں قوال حضرات بھی اپنے ڈبے کھڑی کرے جا رہے ہیں پر انہوں دا بھی حق بن دا ہون انہوں دی بھی باری انہوں ہی چاہی دی ہے لابی توجہ فرماؤ شاہ صاحب تا جوک ہے تو اٹھا اپنا اپنا جوک ہے آپ فرمانے ہیں دور حیاتی آئے گا ظالم قضا کے بعد دور حیاتی آئے گا ظالم قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد قتل حسین اصل میں مر گئے مر گئے اوچی بھی بولو کہ جا رہے ہیں اٹھانو کرنا ہے بولنا بھی یا موہوں بھی بولنا ہے قتل حسین اصل میں اوچی بھی بولو کہ جا رہے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ اللہ بھی توجہ فرماؤ حسین ابن علی نے آخری سجدہ جس میں لے آپ دی گردن یزیدی لون لگے نا تھے آپ نے فرمایا وقت گڑا ہے کہنے لگے جمعہ دیاں زانہ ہوں لگے آپ نے فرمایا پچھے اٹھ جاؤ منو رب دی نماز ادا کر لنے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس کی حمد پر علی شیر خدا کو ناز ہے سجدے تو آرونے کیوں اور اس کا نیاں انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو گیڑا بندہ ہے ساستانے دیو تے بیہ کے سیدان دے ڈیرے تے بیہ کے حسین نہیں پڑنا چاوندہ ہے تو آٹھے چاہو بندہ ہاتھ کھڑا کرے ہو گالنیا کیوں نہیں ہونا جن حسین نہیں پڑنا نا وہ ہاتھ کھڑا کرے سنگل ڈاؤن نہیں ہونا چاہیدہ جنہوں پانچوے لے نماز دا سہودہ قبول ہے سنگل ڈاؤن رکھے جنہوں نہیں کبول ڈاؤن رکھے کنیا نمازہ پڑنیاں ہیں بولو اچھی بولو یار پانچ نمازہ پڑنیاں ہیں کیمرے آرے ہیں سا رہے ہیں سنگل ڈاؤن نہیں ہونا چاہیدہ کھڑے رکھو آتھ حسین ابن علی دی محبت دے اندر چھتی 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 پھیری جا چھتی پھیری جا اپنی بھی فوٹو بیچ لے آئیں کسے بنے بونے ماشاءاللہ کنیا نمازہ پڑنیاں ہیں اور میں کھڑے ووٹ منگن نہیں آتا تو آٹے کڑوں میں تے سیاسی سیو سی بندہ ہے نہیں میں تے غاؤس پاک دی پالٹی دا بندہ ہے میں تے غاؤس پاک دی پالٹی دا بندہ ہے جناب ووٹ دے شڑے دا میرے پیرو مرشد تاجدار سمندری مولان عبدالرشید رحمت اللہ علیہ فرمان دے لینا ہے فقیر نے ووٹ تو غاؤس پاک کو دل دیا ہے کدھی ووٹ نہیں سی پایا جیڑے سچے بندے نہ بوٹتے ہونا نو دےنا ہے نمازہ کی نیاں پڑنیاں جیڑا نانا پڑے گا یزید نمازہ نہیں سی پڑھ دا یزید شرابی سی بدکار سی چور سی گندہ سی زناکار سی دکو سی جنہیں لفظ بول چڑو یزید نو گندے تو گندے تھوڑے نے تے جتو آڈیچو کو نماز نام پڑے تے نیرے نارے مارنہ گلتے نہیں نیرے نارے مارنہ گلتے نہیں تے جنہیں دے حسین ابن علیدہ نارہ ماریا تے آپ نے فرمایا پچھے اٹھ جو منو رب دی نماز تے پڑھ لنگو یار جدے ابے دی نماز قضاء ہو گئی رب نے کائنات کا نظام بدل چڑھیا سی سورج واپس کر چڑھیا سی تے جیسی نماز نہ پڑھئیے تے علیدہ نامی لئیے تے حسین ابن علیدہ نامی لئیے تے نبی دی آل نار محبت بھی کرئیے تے نمازہ بھی نہ پڑھئیے تے گالتیں نہیں نا اتھے پائیں کو چودری ہے پائیں کو نواب ہے پائیں کو مولوی ہے جو مرضی ہے جے عمل تو آڈا گندہ ہویا نا تے چھٹکارہ نہیں ہونا ایک دو گل اسلہ ہی تو آڈے نہ کر رہی ہے چھٹکارہ نہیں ہونا تے جے عمل چنگ ہے تے پھر اتھے چودری بھی اتھے مولوی بھی اتھے کاری بھی اتھے حافظ بھی اتھے بڑا 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 ڈاکٹر بھی تے جے ککھنا مل چنگا آیا تے لٹر بڑا بڑا نہیں اتھے یاد رکھو اتھے عملان تے ہونے نا نتارے کسے نہ تیری ذات پچھنی اتھے عملان تے ہونے نا نتارے اور میاں محمد بخش کہہ دینا آخر تے میرا ہی شیر انہا نو سنا چھڑے کا میں لو جی سنا چھڑنے ہونے گال کا دیا میاں صاحب بھی اصل چیسے ویلے رومی کشمیر دریاد کنارے تے پھر دے پیسی نہ تے کوئل بولی باگان دے وچ تے میاں صاحب نگاش آگیا اٹھے پھر پھر دیکھیا تے کوئل نے اپنی پیاری پیاری آواز گھڑی پھر میاں صاحب نگاش آیا تے پھر جناب چلے تے پھر اکے کی ہویا توجہ فرماو آپ نے کلم پھڑ لی دیا بول کم آدی بول کم آدی بول کم آدی بول کم آدی بولی اور ناوس پیرے تے ناوس پیرے جو کھٹیا پینا چوہلی اوہ بندہ آیا آستانے تے نماز پنچ وقت دی پڑو جماعتنا اوہ ایک دس رپیے بندے دے گواز جان بندے نو یار پنجابی زبان چا لگاں گال کان دس رپیے لگ جان بقاس نکیو تے بندے نو ٹٹیاں لگ جان دیاں اوہ میرے دس گواز کے مغائی دے دور چا میرے نبی نے فرمایا پاکبان کے ایک نماز پڑو دس ہزار نیکی بات جان دیا تے روز دیکنیا نیکیا پنجا نمازان دیا پنجا ہزار قدی سوچیا کہ میری پنجا ہزار نیکی ضائع ہندی ہے یار تنہو ہندائی کا کھنی بخار چڑ گیا ہے کی ہویا جی منجی جو تھوڑی ہوئی سی خوا دی پاپا کے مارگے سپری دا ریٹی اونا پانچ سو کڑ چڑیا راب دے رستے چنا اوشر دینا نا گالنا با دے کٹ دا ہی جانا جنہی دے راب دا گریبان دا حصانہ داؤگے گریبان مسکینہ دا حصانہ داؤگے کٹائی کھان دے رہو گے جی جی گریبان مسکینہ دا حصانہ دے رہو گے تے پھر کی ہوئے گا اور جازدے وچ بندہ دوبدا جا رہا سی انہیں منیا جناب جازد تو گیا نہیں دے وچ چا گیا طلعہ تمہیں کشتی پہ توفان غم کا حضرت بریلوی نے شیر لکھا ہے اصل چہوڑ کتاباں شیر آلیاں میرے اگر کھل کھل کے آگیاں ہیں اور میں کراں کی وقت اجازت نہیں دے رہا حضرت کہہ دے رہا ہے طلعہ تمہیں کشتی پہ توفان غم کا یہ کیسی ہوائے مخالف چلی ہے تیرے در کا دنبان جبریل آزم تیرا مدھا خانہر نبی و ولی ہے شفاعت کرے عشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے لو جی کشتی لگی ہی لن تاجر بھی چو کہنے نا جناب اسی غوث پاک بھی بارکاچ نظرانہ پیش کران گے جے ساڑھی بھی گل بن جے غوث پاک دا نہ لیا پڑھا نا یار شیخ عبدال قادر جلانی شیعن اللہ جہاز صدہ ہو گیا تے جمیلے قادری نے کی لکھیا جہاز تاجران گرداب سے فوراں نکل آیا وظیفہ پڑھ لیا انہوں نے جب جا غوث عظم کا خدا کے فضل سے ہم پر حسایا غوث عظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث عظم کا پھر مولانا حسن رضاقہ پڑھل بھی کی کہنے نا رزوزک سے بچائے گا سہارا غوث کا لے چلے گا کھلد میں ادنا اشارہ غوث کا ہمیں بہتی بہتی گالنی ہو نہیں کیا مطال دینا حضرت غوث پاک نے فرمانا ہمیں اشارہ ہی جان دو ہے درالے سارے ہی سٹھے ہارے ہارے چل چودریاں نوابانا ہے رپیہ دے دے مار جانا ہے میرے غوث دی انگلل نہیں ہے چلو جان دو جان دو جان دو ایک شیر چیتے ہوں دا پہ شاہ جیے حکم ہوئے دے پڑ چھڑا ہوں پڑ چھڑا ہاں جی پڑ چھڑا ہوں شیر کھوچ جو فرما لے آجے کیا مطلب منظر ہوں گھور کرے آجے آلہ حضرت بریلوی نے اپنی کلام الامام امام الکلام دے اندر منو اصر چالا حضرت بریلوی دے شیر بہتے ہوں دے نا ہے جو ایتے محول احساسی تے ہو دو تن شیر اندھا ہے ہمیں نزول ہو گیا میرے ہوتے ہیں منو شاہ صاحب فرما لے نا ہے بیان کی کرنا ہے میں کہا منو سید فداوس ہے ان شاہ صاحب دی ایک گل چیتے ہیں کہنے لگے جنی مرضی تیاری کر کے جاؤ کرسی دے بہا کے تقریر ہو رہی ہو جاندی آئے تقریر ہو تو ہوں دیا جو تو الہام ہوں دا ہے ہاں کتاباں کتوبانی ہو رہا ہے آپ فرما دے ہیں کاشی ارض میری سن کے یہ فرما ہے حضور شیر آتے پار پانا آتے دو تن شیر کٹھین ہے یہ میں جلدی جلدی ایسے ترچ پڑھ کے تو اڈی جان لگا چھتا ایک بندہ آئے گا ہتھاں چاتھکڑیاں پیارانچ بیڑیاں پائی دیاں کہ بندہ فریشتیں کھچن گے نا بندہ کہے گا یا رسول اللہ بندہ کی گوے گا بولو 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 چیتے بندہ کی گوے گا کاشی ارض میری سن کے یہ فرما ہے حضور اور کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے گوگا کیا ہے اے کادہ شور مچ گیا فریشتیں ڈاوڑ کے اونگے بندے نا فریشتیں کھچتے اونگے چال لویں بندہ کی گئے گا یا رسول اللہ یوں ملائک کریں معروض کے ایک مجرم ہے اس سے پر شہبتہ تُو نے کیا 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 ہے انہوں پچھیا جا رہا ہے تُو کی کی کیتا رہا ہے دے فریشتیں ڈاوڑ کے اونگے ہو کیا کوئی کہندہ پہا ہے سونیاں کہنا کیا آپ سے کرتا ہے فریاد کے یا شاہ رسول آپ سے کرتا ہے فریاد کے یا شاہ رسول بندہ بے قس ہے شاہ اور رحم میں وقفہ کیا ہے سونیاں پھر تے رہی ملو میں مر گیا دارے مار مار کے تے ہوئے گا کی سرکار تشریف لے آنگے نا تے بندہ سنڈھے آڑے آڑا نا دوروں ہی آڑ جے گا سرکار آل دے کے فریشتیں کہنگے پہلے تُو لو انڈیاں ساں انہوں آڑ گیاں ساں دے ناڑا تے بندہ کی انگل کر کے گئے گا لو وہ دیکھو میرا آیا میرا غم خارم آگئی جانے تنے جانے یہ آنا کیا ہے سرکار تشریف لے آنگے نا تے آنگے ہی وہ اس گناہ گار دیوتے شیر میں چھڑ گیتے سارے آخر تے آگیا گناہ گار تے اپنی چادر پا دنگے چادر پا آگے نا تے کی کرنگے گوھر کرے آجے پھر مجھے دامنے اقدس میں چھپا لے سرول سبحان اللہ آیا پھر مجھے دامنے اقدس میں چھپا لے سرول سرکار نے کدھی کسے نوچے رکنے دیتی آلہ حضرت بریلوی جے کلام چاہے سرکار دا تھوڑا جا دب کا فرشتیاں نووجنے پھر مجھے دامنے اقدس میں چھپا لے سرول اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضہ کیا ہے اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضہ کیا ہے بندہ چھڑیا جائے گا یہ سما دیکھ کے معاشر میں اٹھے شور رکے واہ چشمِ بددور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے اے رضا جانینہ دل تیرے نغموں کے نصار اے رضا جانینہ دل تیرے نغموں کے نصار اور بھل بھلے پاغے مدینہ تیرا کہنا کیا ہے